جہاں دوستو کیسے آپ لوگ گوڈ آفنن بھائی سبھی کو بڑیہ ہو مزے میں ہو تو کہاں تک کر لیا تھا ہم لوگوں نے ایکزامپل نمبر 2 تک کر لیا تھا اور کون سا پروپرٹی تھا ہمارا تو پروپرٹی کی اگر ہم بات کرے گے تو ہم پڑھے تھے شاید پروپرٹی نمبر 11 تھا جی ہاں بلکل پروپرٹی نمبر 11 کا ایکزامپل نمبر 3 ہم ابھی کرنے والے ہیں اور اس کے پہلے کے سبھی ایکزامپلز کو کر لیا ہیں اب ایک بات کو سمجھ لیجئے آپ سبھی سٹوڈنٹ کی ابھی تک آپ لوگوں نے جتنا پڑھا تھا وہ سرکل کے لیے بیسک پوائنٹ تھے ٹھیک ہے جس سے بہت زیادہ کوشنز ایکزام میں نہیں آتے تھے نمبر 3 کے لیول پر کوشن آتے تھے لیکن یہاں سے جو آپ پڑھنا سٹارٹ کریں گے یہ آپ کا کورپ کرے گا منسوریشن کے 2D والے پارٹ کو بھی تھوڑا سا اور ساتھ میں آپ کو سرکل کا جو موسٹ ایمپورٹن پروپرٹی ہوتا ہے جہاں سے سیدھا ابھی تیسیس کوشن دے رہی ہے اور جہاں سے سیدھا کا سیدھا منسوریشن آتا ہے آپ وہ پارٹ پڑھیں گے سرکل کی تھیوری کو آپ جتنا بہتر طریقے سے کریں گے آپ کے ایکزامپل میں اتنی ہی کم جو ہے ایکسرسائیز میں اتنی ہی کم کلاس لگے گے ایکزامپل کے طور پر میں اگر آپ کو بات کروں تو سرکل کی تھیوری میں پانچ کلاسز ہیں اور ایکسرسائیز میں دو کلاسز ہیں کل ملاکر سرکل آپ کی ساتھ کلاسز میں ختم ہو جائے گی آج ہماری سرکل کی فورت کلاس ہے کل ایک اور ففت کلاس ہوگی دو کلاسز میں یہ پورا سرکل تھیوری ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم دو کلاسز دیں گے ایکسرسائیز کے لیے ایکسرسائیز میں ایک سو چالیس سوال ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ صرف فورٹی کوشنز ہی میرے کرانے کے لائق ہیں باقی سو کوشنز آپ کے پراکٹس کے لیے میں نے ڈالا ہے تو وہ آپ ختم کر لوگے تو اس طریقے سے کر کے سرکل کے ساتھوں کے ساتھوں کلاسز کے مادہم سے ہم ختم کر پائیں گے سرکل کو اب بات کرتے ہیں یہاں پر سرکل کے ان ایکسامپلز کی تو یہاں سے جو کنسپٹ آرائز ہوتے ہیں بس آپ اس کنسپٹ کو پکڑیے گا اس کنسپٹ کو پکڑیے گا تاکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کوشش کریے گا کہ جتنی چیزیں میں قرار ہوں اس کو آپ بڑھیاں طریقے سے ریوائز کرو بڑھیاں طریقے سے سمجھو ٹھیک کیونکہ پیپر میں سوال سیدھا کا سیدھا پروپٹی سے اوپر اٹھ کر کوششن آتا ہے کچھ زیادہ گھما کر ایکسامنر آپ کو کوششن نہیں دیتا تو زیادہ گھما کر کوششن نہیں دیتا تو اس بات کا دھیان رکھئے کہ جتنی چیزیں ہیں اس کو ہم اچھے سے کمپلیٹ کریں پنکج کمار پوچھتے ہیں سر کورس کب تک ختم ہوگا میرے بھائی دیکھو یہ تو ایسے سمجھ لو کی ٹھیک ہے آپ کی اقزام کے پہلے کورس میں بہت دن پہلے میں کورس آپ کا ختم کر دوں گا اس کے لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے لیکن بس یہ چیزیں سکھو کہ ہاں جو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے وہ ہم پڑھیں گے اگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ سمیں ہمارے پاس کم ہے پیپر کے دوران میں نمبر آف کلاسز بڑھا دوں گا لیکن میں کنٹینٹ کے ساتھ کمی نہیں کروں گا بہت سٹوڈنٹ نے کورس کل پرچس کیا تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ آرام سے پہلے سے انکوائری نمبر پہ کال کر کے پتا کر لیں اور انکوائری نمبر پہ کال کر کے پتا کرنے کے بعد جس طریقے سے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ پہلے یہ ٹاپک کرنا ہے اس اکورڈنگ آپ وہاں سے پڑھ لیجے گا آتے ہم اپنے سوال پہ سوال میں ہم نے پروپرٹی کیا پڑھاتا ہم نے یہ دو باتیں پڑھی تھی واپس سے اس پروپرٹی کو ریوائز کر لیتے ہیں لمبا گیپ ہو گیا تھا سب سے پہلے ہم نے پڑھاتا کہ سرکل کا اگر ہمارا مانو کی کوئی بھی ایسا ایک آرک ہے کوئی بھی ایک ایسا سیکٹر ہے تو اس سیکٹر میں ہم فارمولا کیا لگاتے ہیں تو سیکٹر میں ہمارا جو فارمولا لگتا ہے وہ لگتا ہے ثیٹا برابر لیندھ آف آرک اپون ریڈیس یعنی اگر ہم یہ ثیٹا کمان پتا کرنا ہے تو ہم اس کے آرکی کے لیندھ کو اس کے ریڈیس سے بھاگ کر دیں گے تو ثیٹا کمان پتا چل جائے گا ثیٹا کمان ہمیشہ یہاں ریڈین میں آئے گا اس بات کا دھیان رکھئے ثیٹا کمان ریڈین میں آئے گا تو اس کو ڈگری میں کیسے کنورٹ کریں گے تو ہمیں پتا ہے کہ پائی ریڈین برابر ایک سوس سی ڈگری ہوتا ہے یعنی بائیس بٹے سات ریڈین برابر ایک سوس سی ڈگری ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں جتنا بھی ریڈین آئے گا اس کو ہم اس اکورڈنگ ڈگری میں کنورٹ کر پائیں گے ٹھیک چلوا جاؤ اب بات کرتے ہیں یہاں پر اسی طریقے سے ہم اپنے کوشنز کی تو پہلا کوشن ہم نے لگا لیا تھا دوسرا اگزامپل سمجھ لیا تھا اب ہمارے سامنے ہے تیسرا اگزامپل تیسرے اگزامپل میں ہم سے کہا گیا ہے آرک اے بی آف ای سرکل بڑا پیارہ کوشن ہے کہ ایک سرکل ہے یہاں پہ اور سرکل کا ایک کیا ہے آرک ہے تو آپ کو پتا ہے آرک اسے کہتے ہیں چاپ ٹھیک ہے اس کا سینٹر کہاں پر ہے تو اس کا سینٹر ہمارا او پر ہے اس کے بعد کہا گیا ہے اس کی ریڈیس جو ہے وہ دس سینٹی میٹر ہے معنو ہم یہاں سے دو ریڈیس منا رہے ہیں ایک ریڈیس دس کی ہو گئی دوسری ریڈیس دس کی ہو گئی پہلا ریڈیس اے ہو گیا جیسا کی سوال میں کہا گیا ہے ٹھیک اور ساتھ میں کہا گیا ہے کہ آرک اے بی آف اے سرکل ویڈ سینٹر اوہ ان ریڈیس 10 سینٹی میٹر ہے زیلین 16 سینٹی میٹر اس آرک کی جو لنبائی ہے اس آرک کی لنبائی ہماری کتنی ہے تو سولہ سینٹی میٹر ہے اور ریڈیس کی رنبائی کتنی ہے تو دس سینٹی میٹر ہے ہم سے کہا گیا what is the area of sector bounded by یہ جو سیکٹر ہے نا یہ سیکٹر کا ہمیں area بتانا ہے اب آپ مجھے بتاؤ کسی بھی سیکٹر کا area پتا کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کسی بھی سیکٹر کا area پتا کرنے کے لئے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر کتنے کا کون بنا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہمیں یہاں کا کون پتا چل جائے گا تو ہم area بتا پائیں گے تو کون کا پتا کرنے کے لئے हم کیسے کریں گے تو ہم بولیں گے سر بڑا سمپل ہوتا ہے theta برابر l upon r ٹھیک length of r کی value کتنی ہے 16 اور radius کی value کتنی ہے آپ مجھے بتاؤ تو بولو گے سر radius کی value ہماری 2 ہے اب یہ جو 16 بٹے 10 آیا ہے theta میں یہ کس میں آیا ہے radian میں آیا ہے کس میں آیا ہے radian میں اور ہمیں theta تو ہمیشہ area نکالنے کے لیے degree میں چاہیے ہوتا ہے تو یا تو ہم اس کو degree میں convert کر دیں اور نہیں تو اس کو آپ ایسے ہی رہنے دو اور اس کے بعد آپ ایسے سمجھو کہ جو circle کا area ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے sector کا area جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ بولتے ہو صرف pi r square اگر 360 degree کا مان ہے تو ہمیں theta کے لیے نکالنا ہوتا ہے تو ہم theta سے گنا کرتے ہیں 60 degree کا نکالنا ہے تو 60 سے گنا کریں گے 90 کا نکالنا ہے 90 سے کریں گے تو دیکھو ہمارے پاس دو option ہوتے ہیں اگر یہاں یہ degree میں ہے تو ہم اس کو degree میں convert کر دیں اس theta کو degree میں convert کر دیں یعنی اس کو degree میں convert کر دیں اور نہیں تو یہاں پر اس 360 کو آپ radian میں بدل دو یہ بھی کام آپ کر سکتے ہو 180 جو ہوتا ہے 180 degree ہمارا pi radian کے برابر ہوتا ہے تو 360 degree جو ہوگا یہ 2 pi radian کے برابر میں ہوگا مطلب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں سمجھئے گا میری بات کو آپ کو اگر sector کا area لکھنا ہے تو آپ لکھو pi r square اگر آپ کو theta کا مان degree میں پتا ہے تو pi r square اگر 360 کا مان ہے تو معنو جیسے 10 degree 20 degree 50 degree جتنا بھی لکھنا ہے تو آپ یہاں degree میں لکھو لیکن یہاں theta degree میں ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس theta کا مان radian میں پتا ہے تو آپ اس کو ایسے لکھو کہ یہ pi r square یہ 2 pi کا مان ہے تو ہمیں یہاں پر theta radian میں اب چلو آجاؤ بہت شاندار تو یہاں پر آپ نے کہا theta theta کا مان کتنا ہے 16 بٹے 10 تو آپ یہاں theta کا مان 16 بٹے 10 کو رکھئے اور کٹی آپ دیکھئے کتنا کٹ پاتے ہیں آپ نے pi سے pi کو کٹا 2 سے آپ 8 بار میں کٹ دیا اب radius کا مان ہے وہ 10 ہے تو 10 square 100 into 8 10 100 into 8 پٹے 10 کتنا آجائے گا 80 centimeter square ہمارا answer ہے option number c کہو نہ پیار ہے is the correct answer سر کیا یہ کلاس pc پر چلے گی بلکل یہ کلاس pc پر چلے گی ویب سائٹ ہے ہمارا live dot vikram jit dot in جس طریقے سے آپ phone میں login کر کے چلاتے ہیں اسی طریقے سے آپ pc میں بھی login کر چلا سکتے ہیں تو بڑا پیارا طریقہ سے ہم نے اس کا area نکالا پہلے ہم نے theta command radian میں نکالا اور اس radian کا استعمال کر کے ہم نے یہاں پر رکھ دیا تو ہمارا area نکل گیا اسی طریقے سے ایک اور example number 4 جہاں پر same طریقے سے ہمیں کہا گیا یہاں پر کی ایک arc pq ہے جس کی جو لمبائی radius کی بارہ ہے اور یہاں پر ہم جو r کی لمبائی 20 cm ہے area ہم سے پوچھا گیا ہے ٹھیک تو آپ مجھے خود بتاؤ area پوچھا گیا تو کیا ہم direct area لکھنے سکشم ہے تو بولیں گے ہاں سر کیا بولیں گے سر area pi r square جو ہوتا ہے 2 pi کی value ہوتی ہے اور ہمیں theta value کے لئے نکالنا ہے میری بات کو سمجھنا جو area ہوتا ہے 2 pi radian کے لئے ہوتا ہے اور theta کے لئے نکالنا ہے آپ بتاؤ یہاں پر pi رکھو radius command 12 12 بولو گے سر 12 into 12 بٹے میں کتنا ہے 2 pi ہے تو 2 pi لکھو اور theta کی value کی ہوتی ہے تو بولو گے سر theta برابر l upon r ہوتا ہے theta برابر کیا ہوتا ہے l upon r ہوتا ہے تو یہاں پر l کی value لکھ دو l کی value 20 ہے اور r جا کہ کسی ورط کے چان pq کی لمبائی 20 cm ہے صحیح کوئی دکت کی بات ہم نے 12 سے 12 کو کاٹ دیا ہم نے pi سے pi کو بھی کاٹ دیا 2 سے 6 کو بھی کاٹ دیا تو 6 into 20 کتنا ہا جائے ہمارا 120 cm square صاف طور پر ہم area بتا پائیں گے تو نہ ہمیں photo بنانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کچھ لکھنے کی ضرورت ہمیں پتا ہے area 2 pi value theta n 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 بہت شاندار پیچھے بھی آپ چاہتے تو پیچھے بھی آپ ڈائریکٹ نکال سکتے تھے اگر آپ پیچھے بھی چاہتے آپ ڈائریکٹ نکال لیتے کیا جرورت ہی اتنا کچھ کرنے کی لیکن پیچھے ہم نے آپ کو سمجھانے کیلئے لکھا ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ پائیں ٹھیک ہے چلو اب اس کے بعد بات کرتے ہیں سیگمنٹ کے بارے میں تو دیکھو یہ اصل میں آپ کو پڑھنا ہے کس میں مینسوریشن کے ٹوڈی میں آپ کو یہ ٹوڈی میں پڑھنا ہے اور ٹوڈی میں یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کب جب آپ کو ایک سیکٹر کا ایریا نکالنا ہوتا ہے کیونکہ ایریا سے سمبندیت کوئی بھی باتیں ہم کہاں پڑھتے ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں ٹوڈی میں اب یہاں پر ہمیں پڑھنا ہے مائنر سیگمنٹ یعنی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ہم نے کہا یہ آپ کا ایک سرکل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کہا کہ دیکھو یہ اس کا ریڈیس ہے تو یہ پورا کا پورا کیا ہو گیا ایک سیکٹر ہو گیا لیکن اگزامنر آپ سے جو ہے یہ سیکٹر نہیں بولتا ہے بولتا ہے کہ دیکھو بات ایسا ہے کہ یہ ایک کورڈ ہے یہ کیا ہے ایک کورڈ ہے تمہارا اے بی نام کا یہ مائنر سیگمنٹ ہوتا ہے سیکٹر اور سیگمنٹ کا فرق ہم نے آپ کو سمجھایا تھا سیکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے یہ پورا کا پورا جو ہو گیا یہ مائنر سیکٹر ہو گیا یہ پورا کا پورا مائنر سیکٹر جس میں چھوٹا کون بنتا ہے وہ مائنر سیکٹر ہو گیا اور پورا پیچھے بڑا سیکٹر میجر سیکٹر ٹھیک ہے اسی طریقے سے سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سیگمنٹ کون سا پورشن ہوتا ہے جو کورڈ اور ہمارا سرکمفیرنس کے بیچ کا ایریا ہوتا ہے یہ ہمارا کہلاتا ہے مائنر سیکٹر تو میجر سیکٹر کون سا ہو گیا یہ والا سیکٹر ہو گیا تو اگر ہم سے کل کے دن کوئی بھی سیکٹر کا ایریا بولے تو ہم سیکٹر کا ایریا کیسے نکالیں گے جیسے سمجھئے ہمارا اگزامنر ہم سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا سرکل ہے ٹھیک ہے اس سرکل میں تمہارا جو ایک کورڈ ہے اے بی نام کا یہ اے بی کورڈ کی جو لمبائی ہے مان لو کل کے دن اس اے بی کورڈ کی لمبائی مانو xyz کچھ بھی ہو سکتی ہے مانو یہاں پر اس کے لمبائی x ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں تم سے کہتا ہوں کہ اس سرکل کی جو ریڈیس ہے یہ ریڈیس تمہاری r ہے اور یہاں پر θیٹا کا کون بنا رہا ہے کتنے کا کون بنا رہا ہے θیٹا کا تم مجھے بس اس سیکٹر کا بتا دو ایریا کتنا ہوگا ایک تو وہ آپ سے پوچھے گا مائنر سیگمنٹ کا ایریا اور دوسرا پوچھے گا آپ کو میجر سیگمنٹ کا ایریا تو آپ بولو گے سر مائنر سیگمنٹ کا ایریا ہم کیسے نکالیں تو آپ مجھے خود بتاؤ اگر آپ کو یہ کالا والا پورشن نکالنا ہے تو آپ کیا کرو گے سب سے پہلے تو آپ یہ پورا کا پورا سیکٹر کا ایریا نکال ہوگے اور اس سیکٹر کے ایریا میں سے اگر ہم اس ٹرینگل کے ایریا کو گھٹا دیں اگر اس سیکٹر میں سے پورے سیکٹر میں سے ہم اس ٹرینگل کو گھٹا دیں تو کیا ہمیں یہ والا پارٹ مل جائے گا کیا ہمیں یہ والا پارٹ مل جائے گا بتاؤ ملے گا کی نہیں ملے گا تو بولو گے ہاں سر مل جائے گا کوئی سمسیہ کی بات اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر ہم جو یہ سیکٹر کا ایریا لکھتے ہیں یہ سیکٹر کا ایریا کیسے لکھتے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ سیکٹر کا ایریا لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں سیکٹر کا ایریا کتنا ہوتا ہے تو بھولو گے سر دیکھو پائی کیسے لکھتے ہیں پائی آر سکوائر اور اگر یہ تین سو ساٹھ کا ہے تو ہمیں تھیٹا مان کے سیکٹر کے لیے ہمارا ایریا اتنا ہوگا تو یہ ہمارا کیا آگیا یہ ہمارا پورا سیکٹر کا ایریا آگیا اس سیکٹر کے ایریا میں سے ہمیں اس ٹرینگل کے ایریا کو گھٹانا ہے جس کو ہم لال رنگ سے کر رہے ہیں ہمیں اس ٹرینگل کے ایریا کو گھٹانا ہے یہ ہمارا ریڈیس آر ہو گیا یہ ہمارا ریڈیس ہو گیا اور یہ ہمارا ثیٹا ہو گیا کوئی بھی ٹرینگل کے ایریا کیا ہوتا ہے تو کوئی بھی ٹرینگل کے ایریا ہوتا ہے یہاں پر بیس کتنا دیکھو half into r into r into sin ثیٹا half into r into کتنا ہو جائے گا sin ثیٹا ہو جائے گا کلیر ہے آپ کو یہ بات بتائیے half into r into r pieces ثیٹا تو اگر ہم یہاں پر قومل لینے کی کوشش کریں جیسے r² یہاں بھی ہے r² یہاں بھی ہے تو ہم r² چاہیں تو common لے سकتے ہیں 2 بھی common لے سکتے ہیں تو r² بٹے میں 2 اور یہاں کیا بچ جائے گا ہم theta بھی چاہیں تو common لے سکتے ہیں کیا کیا common لے سکتے ہیں تو r²ôi tenha بٹے میں 2 r² complaining 2 اور یہ ہمارا ہو جائے گا πائی بٹے 180 ڈگری ٹھیک ہے πائی بٹے کتنا ہو جائے گا 180 ڈگری اور minus کتنا ہو جائے گا sin theta ہم ایسا لے کر سکتے ہیں جو آپ کے پیج میں اگلی بار میں دیا گیا ہے کہ r² دیکھو یہاں پہ θیٹا کومن نہیں آئے گا r² آئے گا r² بٹے میں 2 r² بٹے میں 2 π θ بٹے ایک سوسی r² بٹے میں 2 π θ بٹے ایک سوسی اور مائنس سائن θیٹا تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ اگر مجھے کسی بھی سیگمنٹ کا ایریا چاہیے تو مجھے پورا کا پورا سیکٹر کا ایریا میں سے اس ٹرینگل کے ایریا کو گھٹانا پڑے گا اگر آپ کو یہ فارمولا دھیان نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کنسپٹ کو ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ یار اگر مجھے اس سیکٹر کا ایریا نکالنا ہے سیگمنٹ کا تو سیگمنٹ کے ایریا نکالنے کے لئے پورے کے پورے سیکٹر کے ایریا میں سے ٹرینگل کے ایریا کو گھٹانا پڑے گا اگر یاد نہیں ہوتا ہے تو کوئی دکت کی بات نہیں آپ الگ سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے اگزامپل دیکھو یہاں پہ اگزامپل نمبر ون میں کیا کہا ہے area of the minor segment of a circle جس کی ریڈیس کتنی ہے ساڑھے دس ہے اور وہ کتنے کا کون بنا رہا ہے تیس کا بنا رہا ہے تو کیا ہوگا جیسے ہمارے سامنے ہمارا کوشن کچھ ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا سرکل ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک ایسا سرکل ہے یوں سمجھ لیجے آپ کے پریقشہ میں یہ سوال آیا ہے سکرین پر آپ کو یہ سوال دیکھ رہا اور آپ کو یہ سوال بنانا ہے کیسے بنائیں گے آپ بولیں گے سر دیکھو سوال میں کیا دیا ہے سوال میں ایک ہم کو سرکل دے دیا ہے اس سرکل کے اندر کیا کہا ہے تو minor segment کہا ہے مطلب ایک ایسا segment ہوگا ہمیں اس کا چھترفل پتا کرنا ہے ہمیں اس segment کا چھترفل پتا کرنا ہے جہاں پر ہمارا جو radius ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہمارا جو radius ہے وہ ہے ساڑھے دس کتنا ہے ساڑھے دس ہمارا radius ہے اور بیچ میں theta کا مان کتنا ہے تو بیچ میں theta کا مان ہمارا 30 degree ہے تو ہم سے کہا ہے کہ یہ نیچے والا جو segment بنے گا اس کا area نکالو ہم کیا کریں گے ہم بولیں گے کہ دیکھو اگر تم کو جو area اس کا چاہیے نا تو پورا کا پورا یہ segment نکالو دیکھو یہ sector کے area میں سے اس اوپر والے triangle کے area کو گھٹا دیں گے تو ہمارا کیا آ جائے گا نیچے لال والا portion آ جائے گا تو sector کا area کتنا ہوگا تو ہمیں کتنے کا نکالنا ہے 30 degree کا تو یہ پورا کا پورا سیکٹر کا area پورا کا پورا سیکٹر کا area اس میں سے کیا گھٹا دیں گے triangle triangle کا ہوتا ہے half into a b sin theta a کی value ساڑھے دس ہے b کی value ساڑھے دس ہے اور ہو جائے گا into sin theta یہاں پر کوئی سمسیہ کی بات 30 سے کٹو گے تو کتنی بار میں کٹے گا 12 بار میں اس کے بعد دیکھو یہاں پر radius کی value کتنی ہے r² تو ایک اور چیز بتاتے ہم آپ کو دیکھو اگر آپ کا radius جب 7 ہوتا ہے تو آپ کا area کتنا ہوتا ہے اس بات کو دھیان رکھو آپ کا area چلو آپ ایسے direct لکھ لو ابھی بعد میں mensuration میں وہ چیز ہم آپ کو پڑھائیں گے ٹھیک r² آپ کا یہاں بھی ہے اور r² آپ کا یہاں بھی ہے آپ اس کو ایسے بھی تو لکھ سکتے تھے half into r² into sin theta آپ ایسے بھی لکھ سکتے تھے کوئی دکھت کی بات نہیں r² دونوں جگہ پہ ہے تو کومل لے لیجے دو بھی ہے دونوں جگہ پہ تو کومل لے لیجے یہاں پر بچے گا آپ کا pi بٹے 6 اور یہاں پر کتنا بچے گا بتاؤ یہاں پر بچے گا آپ کا sin theta کتنا بچے گا sin theta بچے گا کوئی سمجھے کی بات نہیں ہے r کی value ہم بات میں دیکھیں گے r² بٹے 2 یہاں رہنے دیتے ہیں pi کی value ہوتا ہے 22 بٹے 7 اور یہاں نیچے آ جائے گا 6 minus کتنا ہوگا sin 30 sin 30 کی value 1 by 2 ہوتی ہے آدھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے خود بتاؤ یہاں پر یہاں کتنا نیچے بن رہا ہے 42 بن رہا ہے 7 چھک 42 آپ کاٹو گے تو 11 سے ٹھیک ہے 7 چھک 42 بن رہا ہے تو یہاں پر بھی مجھے 42 بنانا پڑے گا 42 بنانے کے لیے 21 اور 21 سے گناہ کرنا پڑے گا تو یہ 22 بٹے 42 ہے اور اگر اوپر اور نیچے 21 سے 21 سے گناہ کریں گے تو 21 بٹے 42 ہو جائے گا 22 بٹے 42 میں سے 21 بٹے 42 چلا جائے گا تو 1 بٹے 42 آئے گا یعنی یہاں پر ہم کریں گے تو R² بٹے میں 2 into 1 بٹے 42 سمجھ میں آ گیا اوپر نیچے 21 سے ہم نے گناہ کر دیا R کی ویلیو دوست کتنی ہے تو R کی ویلیو اس پرسٹ روپ سے آپ یہاں لکھ سکتے ہو ساڑھے دس تو ساڑھے دس کو لکھو ساڑھے دس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو ساڑھے دس سات کا ڈیڑھ گناہ ہے تو ساڑھے دس کو آپ چاہو ساڑھے دس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو 105 بٹے 100 اور اس کو فردر کاٹوگے تو کٹے گا 5 سے 21 بار میں 20 بار میں تو آپ اس کو 21 بٹے 20 بھی لکھ سکتے ہو دوبارہ سے سمجھ لو ساڑھے دس کو آپ کاٹوگے تو 105 بٹے 10 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کا دشاملہ اڑے گا تو نیچے 10 آ جائے گا 5 سے کاٹوگے تو 21 بٹے 2 آ جائے گا تو آپ اس کو 21 بٹے 2 بھی لکھ سکتے ہو تو radius کے ستھان پر 21 بٹے میں 2 اور 42 ہے تو 42 لگ دو کوئی سمجھے کی بات یہاں پہ 21 سے کاٹو گے 42 کو تو دو بار میں کٹے گا اور کچھ کہانی بچے گی نہیں تو آ جائے گا 21 وٹے 2 دونی 4 دونی 8 دونی 16 option number B for باہو بولی جوائے گا وہ correct answer تو ایسے سوالوں میں calculation ہی کروایا جاتا ہے آپ سے اور کچھ نہیں ہوتا simple ہم سے کس کا پوچھا گیا تھا sector کا area segment کا area تو نکال دیا sector کے area میں سے اس کا area گھٹا دیا یہاں پر ایک ایک value کو رکھتے گئے اور ہمارا answer آتا گیا mensuration میں آگے تو اور بھی اس کے short tricks میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی جو ہے جیادہ short trick کے جاننے کیا بشکتہ نہیں ہے ٹھیک تو دو example اس property پر تھے دونے example مجھے لگتا آپ لوگ کر لیں گے تیسرا دیکھو آپ کو ٹھیک ہے دوسرا والا example یہاں پر کیا کہا ہے یہاں پر کہا ہے کہ آپ کو larger segment کا area چاہیے اور larger segment کا area جاننے کے لئے آپ کو cord کی لمبائی دی گئی ہے 5 اور کہا گیا ہے کہ وہ cord جو ہے 90 degree بناتا ہے center پہ بڑا خوبصورت پرشن ہو جاتا ہے اب یہ پرشن میں آپ کو minor segment تو پوچھا ہی نہیں جاتا ہے آپ سے major segment پوچھا جاتا ہے کہ تم مجھے minor کا مت بتاؤ تم مجھے major segment کا area بتاؤ ٹھیک ہے اور major segment کے لئے یہ صرف cord کی لمبائی دیتے ہیں کیوں cord کی لمبائی دیتے ہیں کیونکہ جو ان کا theta ہے وہ already یہاں پر 90 degree ہے تو 90 degree ہے تو right angle isoscalous triangle بن جائے گا اسی لئے انہوں نے صرف اور صرف کس کی value دی ہے اسی لئے انہوں نے صرف اور صرف cord کی لمبائی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ cord کی لمبائی کو مانو یہاں پر یہ value 5 ہے اور یہ آپ کا a ہے یہ آپ کا o ہے یہ آپ کا b ہے ہمیں یہاں پر پورا کا پورا یہ major segment چاہیے ہمیں پورا کا پورا یہ major segment چاہیے ہمیں تمہارے minor segment سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی بھی circle ہے اور اس میں اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے یہ پورا کا پورا major segment تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ اس کو جو ہے کیا کیا چاہیے تو اس میں اس کو یہ major والا sector بھی دینا پڑے گا ٹھیک یہ اوپر کا sector اور جمع یہ triangle کا area یہ دو چیزوں کو ہم جوڑتے ہیں ٹھیک ہے sector کے area میں sector کے area میں triangle کے area کو جوڑیں گے تو major segment کا area آئے گا سمجھ میں آگیا بات یعنی یہاں گھٹے گا نہیں یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہماری چیزیں add ہو جائیں گی کون کون سی چیزیں add ہو جائیں گی دوبارہ سے سمجھا دیتے ہیں جیسے ایک circle ہوتا ہے circle میں ہمارے دو portion ہوتے ہیں نیچے والے portion کو minor segment کہتے ہیں minor sector کہتے ہیں minor sector minor sector تو اوپر والا کون ہوتا ہے اوپر والا major sector ہوتا ہے تو major sector یہ پورا کا پورا blue والا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے major sector پورا کا پورا blue والا اگر ہمارا examiner کہتا ہے ہم کو major segment چاہیے تو اس کو یہ پورا کا پورا sector بھی چاہیے اور triangle کے اندر کا اتنا part بھی چاہیے یعنی جہاں پر ہم sector کے area میں سے triangle کے area کو گھٹا رہے تھے اب ہم major sector میں major sector میں triangle کے area کو جوڑیں گے triangle کے area کو جوڑیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں ہاں پر کی major sector میں triangle کے area کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا جیسے مانو یہاں پر O ہے اور مجھے اس کی value 5 دی گئی ہے theta کا مان کتنا ہے تو 90 ہے اب آپ کو ایک اور بات بتا دیں تو آپ کا یہ radius ہے اور آپ کا یہ radius ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نا O ہے آپ کا radius ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے وہ بھی آپ کا radius ہے تو جو hypotenuse ہوگا وہ کیا ہوگا root 2R ہوگا بتاؤ hypotenuse ہوگا وہ کیا ہوگا root 2R ہوگا یعنی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں جب یہ R ہے R ہے تو root 2R ہے اور root 2R کی value examiner نے کتنی دے رکھی ہے 5 root 2R کی value examiner نے کتنی دے رکھی ہے 5 ابھی ہم value put نہیں کریں گے ہم value کو ایک دم last میں put کریں گے جب بھی ایسا case آتا ہے تو value کو شروع میں نہیں put کرتے value کو ہم جو ہے last میں put کرتے ہیں یہ تو ہو گیا ایک طریقہ نکالنے کا دوسرا طریقہ آپ ایک اور کش رکھتے ہو کہ پورے سرکل میں سے آپ minor segment کو نکال دو تو major segment ہو جائے گا لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سوال بڑا لمبا ہو جاتا ہے پہلے تو ہم نکالتے ہیں کہ یہ minor segment کتنا ہوتا ہے اور پھر پورے سرکل میں سے اس کو گھٹاتے ہیں تو وہ procedure اور لمبا ہو جاتا ہے اس لئے میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ ایسے سمجھ لو کہ جب آپ کو minor segment چاہیے تو آپ minor segment میں سے triangle کو گھٹا دو اور جب آپ کو major segment چاہیے تو آپ major segment میں کیا کرو آپ circle کو جھوڑ دو سمجھ گیا آگیا بات دوبارہ سے میں یہاں لکھ دیتا ہوں جب مجھے کیا چاہیے جب مجھے minor segment چاہیے جب مجھے minor segment چاہیے تو میں کیا کروں گا میں minor sector میں سے minus کر دوں گا triangle کا area اور جب مجھے major segment چاہیے ہوگا تو بہت لوگ کیا کرتے ہیں پورے circle میں سے اس کو گھٹا دیتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پورے circle میں سے اس کو گھٹانے کی اگر آپ پورے circle میں سے آپ اس کو گھٹاؤگے پورے circle میں سے آپ اس کو گھٹاؤگے اس کا مطلب circle میں سے آپ minor sector کو گھٹا رہے ہو اور مائنر شیگمنٹ دیکھو اب میں کیا کہہ رہا ہوں بہت بچے کیا کرتے ہیں کہ میجر شیگمنٹ نکالنے کے لیے پورے سرکل میں سے مائنر کو گھٹا دیتے ہیں اور مائنر کی ویلیو کتنی ہوتی ہے تو مائنر کی ویلیو آپ ایسے سمجھ لو مائنر سیکٹر کیا ہو جاتا ہے مائنر سیکٹر اور مائنر سٹرینگل بریکٹ کھولو گے تو آ جائے گا سرکل کا ایریا مائنر سٹرینگل کا ایریا سرکل میں سے مائنر سیکٹر گھٹانے پہ کیا آتا ہے major sector آتا ہے بتاؤ circle میں سے minor گھٹانے پر کیا آتا ہے تو بولو کہ major sector آتا ہے اور plus کیا ہو جائے گا triangle تو بس ہم یہی بات آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو major segment چاہیے تو major segment میں triangle کو جوڑ دو اور اگر آپ کو minor segment چاہیے تو minor sector میں سے گھٹا دو minor چاہیے تو گھٹانا پڑے گا major چاہیے تو جوڑنا پڑے گا تو بس یہاں پر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہمیں اتنا چیز پتا ہو گیا بڑا آسان ہے بڑا تسلی والا بات ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہم یہاں پر نکالتے ہیں اور area کو جوڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کہا major sector کی value کتنی آئے گی ٹھیک ہے تو major sector کی value آئے گی تو بولو کہ صرف pi r² کس کا ہوتا ہے pi r² ہمارا 360 کا ہوتا ہے ہمیں تو جو value چاہیے اگر یہ 90 ہے تو باقی کون کتنا ہے 270 تو ہمیں 270 کی value چاہیے کیونکہ ہمیں major segment major sector کی value چاہیے اس میں ہم جوڑیں گے کس کا اس triangle کے area کو triangle کے area کیا ہوگا half into کتنا ہوگا میرے دوست half into r² half into r² اور sin 90 کی value کتنی ہو جائے گی تو 1 ہو جائے گی r² بٹے 2 کو جو ہے ہم کیا لے لیتے ہیں r² بٹے 2 کو ہم common لے لیتے ہیں r² بٹے 2 r² چھوڑو آپ 90 سے کٹو تو 90 سے کتنی بار میں 3 بار میں کٹے گا 90 سے کٹو 4 بار میں کٹے گا تو آپ بولو گے sir r² بٹے میں آپ 2 common لے لو تو میں نے کہا بہت شاندار r² اور بٹے میں 2 common لے لیا تو اوپر بچ گیا ہمارا π π کے ساتھ کیا بچ گیا 3 بچ گیا اور 4 میں سے 2 باہر آ گیا تو 2 بچ گیا r² بٹے 2 common لے لیا تو 1 بچ گیا ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ یہاں پہ کہ اگر آپ کا root 2r کا value سوال میں یہ root 2r ہے اس کی value ہماری 5 دی گئی ہے دونوں ساعت square کریں گے تو 2r² کی value 5 آ جائے گی تو r² کی value 5 بٹے 2 کتنا تو دھیان رہے گا r² کی value کتنی آ گئی تو 5 بٹے 2 آ جائے گی اس بات کو last میں دھیان رکھنا ہے r² کی value 5 بٹے 2 تو r² کی value آ جائے گی 5 ٹھیک ہے اور بٹے میں 2 ہے اور یہاں بٹے میں 2 ہے تو ہو جائے گا 4 پائی کے جگہ پر 22 بٹے 7 رکھ دو 22 بٹے میں 7 into 3 اور بٹے میں ہمارا آ جائے گا 2 پائی کے ستان پر 22 بٹے 7 رکھ دیا 3 کا 3 رکھ دیا 4 میں سے 2 یہاں 2 یہاں پر 2 سے ہم نے کٹا تو کٹا ہے 11 بار میں 33 بٹے 7 ہے یہ 7 اس میں جائے گا ٹھیک ہے یہ 7 اس میں جائے گا تو 33 ورہا آ جائے گا ہمارا 40 اور بٹے میں کتنا آ جائے گا 7 آ جائے گا لو کٹو اس کو 4 سے کٹو کے 10 بار میں تو اتر تمہارا آئے گا 50 بٹے 7 کتنا آئے گا 50 بٹے 7 لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ تو آپشن میں جو ہے پائی کے ویلیو کے بینہ دیا گیا ہے کہ بینہ پائی کے ہمیں سالف کرنا ہے مطلب پائی کی ویلیو ہمیں نہیں رکھنی ہے تو کوئی بات نہیں ہم پائی کی ویلیو نہیں رکھیں گے ہم جو یہاں پر کر رہے تھے بس ویسے ہی کریں گے r² کی ویلیو کتنی ہے 5 بٹے 2 ہے تو یہاں پر 5 رکھو اور بٹے کا 2 اور بٹے کا 2 ہو جائے گا 4 ایک منٹ ایک اور چیز کو دھیان دو یہاں ایک اور چیز کی گلتی ہو گئی ہے اگر 2 r کی ویلیو 5 ہے تو دونوں سائیڈ سکوائر کریں گے تو 25 آئے گا تو 25 بٹے 2 آ جائے گا دوست r² کی ویلیو 25 بٹے 2 یعنی باہر آ جائے گا 25 بٹے 4 25 بٹے 4 3 پائی بھائی 2 بٹے میں پلس 1 یعنی option number جو d ہوگا وہ کیا ہوگا correct answer ہوگا پڑا سیمپل ہے دیکھئے ہمیں کیا کرنا تھا سیکٹر کے ایریا کو نکالنا تھا اور ٹرینگل کے ایریا کو سیکٹر کا ایریا ہم نے کہا کہ اگر تم 90 ہو تو باقی سیکٹر 270 ہوگا 3 بٹے 4 آ جائے گا ٹھیک ہے 3 بٹے 4 پائی آر سکوائر پلس یہاں پر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو اگر زیادہ ڈیٹیل میں لکھنا چاہتے ہو بہت بچے اگر مان لو نہیں سمجھ پائیں میں آپ کو کہتا ہوں نہیں سمجھے کچھ بھی نہیں سمجھے میں مان لو کہتا ہوں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا پورا کا پورا سیکٹر کا ایریا نکالنا ہے بڑے والے سیکٹر کا ایریا بڑا والا یہ والا سیکٹر کا ایریا نکالنا ہے کیسے بھولوگے وہ لوگے سر دیکھو پائی آر سکوائر ہمارا تین سو ساٹھ کی ویلیو ہوتی ہے ہمیں یہاں پر اگر یہ نبے ہے تو پیچھے کا کون دو سا ستر بن رہا ہے اس کا مان چاہیے جمعہ ہاف انٹو اے انٹو بی ہاف انٹو اے انٹو بی یعنی ہاف آر سکوائر مرکہ بہت شاندار اس کے بعد آپ اس کو کٹے تو نبے سے تین بار میں کٹا اس کو نبے سے چار بار میں تو آپ نے کہا تین بٹے چار پائی آر سکوائر پلس ون بائی ٹو آر سکوائر یہ آپ کی ویلیو آگئی تین بٹے چار پائی آر سکوائر پلس ون بائی ٹو آر سکوائر یہاں سے آر سکوائر بائی ٹو آپ کومل لے لیتے ہیں آر سکوائر بائی ٹو دونوں جگہ سے کومل لے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا بچے گا تین پائی بائی دو بچے گا اور یہاں کتنا بچے گا ون بچے گا آپ مجھے بتائیے آر سکوائر بائی ٹو آپ نے کومل لیا ہے تو آر سکوار کی ویلو کتنی آ جائے گی پچیس بٹے دو آ جائے گی یہاں پر آر سکوار کی ویلو پچیس بٹے دو رکھو تو اوپر پچیس اور بٹے کا دو اس کے ساتھ گناہ ہوگی چار بنا دے گا تو تین پائی بٹے دو اور جمع میں ایک آپشن نمبر سی اسی کی طرح دیکھتو رہا ہے لیکن یہاں مائنس میں ہے مائنس میں ہے تو یہ آنسر نہیں ہو سکتا ہے یعنی آپشن نمبر جو ڈ ہوگا وہ کیا ہوگا کریکٹ آنسر ہوگا دھیان رہے ٹھیک ہے تو ایسے سوال ہمارے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے آجے گئے ٹائپ نمبر 12 کو دیکھیں ٹائپ نمبر 12 کیا کہا ہے یہی سے آپ کا most important property start ہونا شروع ہوتا ہے جہاں پر آپ کے جو سوال ہیں وہ tangent کے اوپر آتے ہیں tangent کے بارے میں مجھے کچھ خاص بتانے کی تو جرورت ہے نہیں آپ کو پتا ہے tangent کا مطلب اوپرس پرچ ریخا جو سرکل کو کسی ایک point پر کسی ایک بندو پر touch کرے ڈیک ہے جو کسی ایک بندو پر سپرچ کرے اس کو ہم کہتے ہیں سپرچ ریخا لیکن ایک سرکل کے کتنے tangent ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کرے تو تو اگر ہم بات کرتے ہیں کسی ایک سرکل کے بارے میں دوسری یہاں سے کر سکتی ہے تیسری یہاں سے کر سکتی ہے اس میں کوئی فکس نہیں ہے کوئی فکس نہیں ہے کہ ایک سرکل کا ایک ہی سپرش ریکھا ہوگا ایک سرکل کے انتو سپرش ریکھائیں ہو سکتے ہیں لیکن وہاں پر دق burgت نہیں آتی ہے دق burgت کہاں پر آتی ہے دق burgت آتی ہے آپ کو دو سرکل کے case میں دو سرکل کے case میں تب یہ problem آتی ہے جب دو سرکل اگم ایسے دوری پر ہوں یہ پہلا point ہو جاتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے کہ جب یہ دو سرکل جو ہیں ایک دوسرے کو تچ کر رہے ہوں ایسے تب کتنے تینجنٹ بنیں گے اور تیسرا پوائنٹ تب آتا ہے جب یہاں پر یہ دو سرکل ایک دوسرے کو ایسے کاٹ رہے ہوں جب یہ دو سرکل ایک دوسرے کو ایسے کاٹ رہے ہوں تو ہمارا اگزامنر پوچھتا ہے بتاؤ کتنے تینجنٹ بنیں گے تین کیسز آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں ایک اکیلے سرکل میں انفائنائٹ سپرش رکھائیں ہو سکتی ہیں لیکن جب دو سرکل ایسے ہوں یا دونوں تچ کر رہے ہوں یا دونوں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں دیکھ رہے ہو پہلے ان کے بیچ کی دوری کتنی زیادہ تھی پھر ان کے بیچ کی دوری تھوڑی کم ہو گئی پھر تو اتنا دوسرے میں پیار محبت ہو گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بھائی صاحب یہ تو چڑھی گئے سمجھ رہے ہو اتنا پیار محبت ہو گیا کہ جا رہے ہیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے یہ والی کہانی ہو گئی ہے تو جب دور تھے تو کتنے تینجنٹ اپنے پیچ میں لا سکتے تھے پھر جب دونوں تچ ہوئے تو کتنے تینجنٹ لا سکتے تھے اور جب ایک دوسرے کے اوپر آئے تو کتنے تینجنٹ آ سکتے تھے تو تینجنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے سپڑش رکھائیں ہوتی ہیں اگر ہم بات کریں تو ایک تینجنٹ اگر ہم اس سمجھ یہاں پر بناتے تو ایک تینجنٹ ان کا یہ ہو جاتا ہو جاتا دیکھتے چلو دوسرا تینجنٹ کیا ہو جاتا یہاں پر یہ ہو جاتا ہم اس کو ایسے کہہ سکتے تھے کہ بھئیہ تم اس کو ایسے بھی تچ کر سکتے ہو کوئی دکت کی بات نہیں ایک ایسا تینجنٹ یہ بھی ہو جاتا جو دونوں کو ایسے تچ کر کے نکل جاتا ٹھیک تیسرا ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک تینجنٹ تمہارا یہ بھی آتا اور ایسے آتا اور ایسے نکل جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا ٹھیک ہے کیسے نکلتا یہ دیکھو یہاں پہ ایسے نکل جاتا اس کو ٹچ کر کے تو یہ ہو گیا ہمارا تیسرا ٹینجنٹ اور چوتھا ٹینجنٹ سیم طریقے سے کرسکوس میتھڈ سے ہمارا یہاں پر ہو جاتا جو ان کو اگرم اس طریقے سے ٹچ کر دیتا ٹھیک تو اس کے اندر total کتنے ٹینجنٹ ہوگا ہے تو آپ بولو گے سر اس کے اندر total کل ملا کے چار ہوگا ہے ایک دو تین اور چار تو اس کے اندر کتنے ٹینجنٹ ہیں میرے دوست اس کے اندر کل ملا کر چار ٹینجنٹ ہے کتنے ہیں چار ہیں یہ چار کا ویبھاجن پتا ہے کے كیسے ہیں دو جمع دو سے ہے یہ دو کیسے ہیں تو ایک ایسا ٹینجنٹ جو دونوں کو اوپر اوپر چھو کر چلا جائے اس کو کہتے ہیں direct common ٹینجنٹ اس کو کیا کہتے ہیں Direct Common Tangent DCT کہتے ہیں DCT کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ایک دم ہی سے تچ کر کے چلا جائے اس کو Direct Common Tangent کہیں گے تو ایسے Direct Common Tangent کتنے ہیں تو بولو گے سر دو Direct Common Tangent ہو گئے اور جو دوسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں Transverse Common Tangent جو اسے کٹم کٹائی کھیلتا ہے اس کو بولتے ہیں Transverse Common Tangent DCT بولتے ہیں یعنی دو سرکل کو چار ٹینجن ٹچ کرتے ہیں جس میں دو جو ہوتا ہے وہ Direct Common Tangent ہوتا ہے اور جو دو ہوتا ہے وہ Transverse Common Tangent ہوتا ہے پھر بات کرتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر اس سرکل کو ٹچ کرے گا تو کتنے ٹینجن ٹچ کریں گے تو بولو گے سر دیکھو یہاں پر یہ دو جو ہیں یہ ایسے اوپر اوپر ٹچ کر لیں گے ٹھیک ہے کیا بولو گے سر دیکھیں یہاں پر سیمپل سا ہے کہ ایک یہاں پر آئے گا ایسے ٹچ کر کے چلا جائے گا دوسرا کون ہوگا سر دوسرا یہاں نیچے ہوگا ٹھیک ہے دوسرا کون ہوگا تو دوسرا یہاں پر نیچے آ جائے گا اور تیسرا والا کون ہوگا تو تیسرا والا یہ ہوگا سر جو ایک دم بیچ سے ان کو چھوکے نکل جائے گا یعنی یہاں پر اگر ہم بات کریں تو total کل ملا کے کتنے ٹینجنٹ ہے تو یہاں پر total تین ٹینجنٹ ہے کتنے ٹینجنٹ ہے تین ٹینجنٹ ہے آپ سے اتنے ڈیٹیل میں نہیں پوچھتا کہ ڈائریکٹ کیا ہے ٹرانسورش کیا ہے سمپل پوچھتا ہے کتنے ٹینجنٹ ہو گئے اور تیسرا کیس آ جاتا ہے ہمارا یہاں پہ ہے اس والے کیس میں آپ دیکھو گے تو کیا بیچ سے کوئی لائن جا سکتا ہے تو نہیں جا سکتا یعنی صرف اوپر اوپر سے ایک جائے گا اور ایک نیچے نیچے سے جائے گا بس یہیں کہاں نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ نہیں تو اس میں کتنے آ جاتے ہیں دو ٹینجنٹ آ جاتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں تو دونوں کے دونوں ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹ ہوتے ہیں تو ابھی تو ہم آپ کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ کتنے ٹینجنٹ ٹچ کرتے ہیں بعد میں آپ کو ابھی دو قدم آگے چلنے کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یہ ٹینجنٹ آتے ہیں ان ٹینجنٹ کی لمبائی بھی ہم سے پوچھی جاتی ہے جو اسپڑش ریکھا یہاں پڑ دی گئی ہیں اس اسپڑ شریکہ کی لمبائی پوچھی جاتی ہے جیسے پریقشہ میں آپ کا یہ direct common tangent کا لمبائی پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ سے یہ transverse common tangent یعنی dct اور tct کا بھی مان کیسے ہوتا ہے جب دو سرکل پاس میں ہوں گے دیکھو اس میں بھی تین case بنتے ہیں اس بات کو دھیان رکھو جب دو سرکل دوری پر ہوں گے تو dct کا مان کتنا ہوگا tct کا مان کتنا ہوگا جب دو سرکل ایک دوسرے کو touch کر رہے ہوں گے تو dct کا مان کتنا ہوگا tct کا مان کتنا ہوگا اور جب دو سرکل ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوں گے تو یہاں پر صرف direct common tangent بن رہا ہے transverse تو بن نہیں رہا تو اس کے اس میں صرف ہم سے direct talent پوچھے گا پہلے آپ سے examiner یہ بتا رہا ہے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ کتنے tangent ہوتے ہیں پھر ہم آگے چل کے پڑھیں گے جو یہ tangent ہوتے ہیں ان کی لمبائی ہم کیسے نکال سکتے ہیں اور یہ mensuration کے لئے بھی important ہے circle کہے کہ یہیں property ہے جو circle کے اندر جان ڈالتا ہے اور بنیان طریقے سے اس کے سبھی چیزوں کو satisfy کرواتا ہے تو یہ باتیں ساری کی ساری یہاں پر ہندی اور انگلیش میں لکھوا دی ہیں میں نے سمجھانے کے لئے تو میں نے آپ کو class میں بتا دیا لیکن آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہو آپ کا سمیں بھی برباد نہ ہو اتنی باتیں میں نے کہی ہے تو وہ آپ note down بھی کر لو تو یہ ساری کی ساری point ہم نے لکھوا دی ہے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جب دو circle ہوتے ہیں تو اس طرح کے دو tangent ہوتے ہیں ہر بات یہاں پر لکھا گیا ہے case number one جب یہاں پر اس طریقے سے دو circle touch کرے پھر جب دو ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرے ہر بات لکھا گیا ہے اب آ جاتا ہے case number d case number d کیا ہوتا ہے وہ جان لو اس میں تین cases میں نے پڑھائے اور چوتھا case کیا ہوتا ہے کہ دیکھو پہلے یہ لوگ کافی دھوڑ تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دونوں قریب آئیں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے touch کی ہیں اور چوتھا case میں آپ کو بتا رہا ہوں چوتھا case کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لو چوتھا case بھی بڑا لاجواب case ہوتا ہے وہ بھی آپ کے پیپر میں پھوچھا جاتا ہے ٹھیک case number four دیکھو case number four کیا کہتا ہے case number four میں یہ کہانی ہو جاتی ہے case number four میں ہماری یہ کہانی ہو جاتی ہے case number four میں ہماری کہانی یہ ہو جائے گی کہ ایک circle ایسے رہے گا دوسرا circle اس کے اندر بنا دو گے اور بولے گا کہ یہ دونوں ایسے touch کر رہا ہے دیکھتے چلو مطلب کہتے نہیں ہے کہ انگلی پکڑ لیا ٹھیک ہے انگلی دیا پکڑنے کو تو ہاتھی پکڑ لیا وہیں بات ہے تھوڑا سا قریب کے آنے دیا یہ تو میرے اندر یہا کے جگہ بنا لیا پہلے کیا تھے کافی دور پھر آئے پاس میں پھر ایک دوسرے کو ایسے کار دیا اور پھر ہو گیا اس کے اندر تو یہاں پر جیسے جیسے یہ کہانی بڑھتے چلی جاتی ہے ان کے tangent ایک ایک سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں پر تھے چار یہاں پر تھے تین اور یہاں پر تھے دو یہاں پر صرف اور صرف آئے گا ایک اور وہ اس کو ایسے touch کر کے چلا جائے گا تو یہاں پر بنتا ہے صرف اور صرف ایک tangent یہاں پر بنتا ہے صرف اور صرف ایک tangent سمجھ میں آگیا تو چار تین دو اور ایک اور کنڈیشنز کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہیں تو یہ ساری باتیں ہم نے یہاں پر لکھوا دی ہے چار اگر تینجنٹ بنتے ہیں تو دو ڈائریکٹ اور دو ٹرانسورس تین تینجنٹ بنتے ہیں تو دو ڈائریکٹ اور ایک ٹرانسورس پھر ہمارا اگر دو تینجنٹ بنتا ہے دونوں ڈائریکٹ پھر ہمارا ایک بنتا ہے تو یہ ڈائریکٹ ٹھیک ہے چاروں تینجنٹ ہو گئے چاروں کے اوپر شوال بھی پوچھا جاتا ہے چاروں کے اوپر شوال بھی پوچھا جاتا ہے اور جو پانچوہ کیس اگر ہم اس کے اندر کر دیں تو پانچوہ تو ایک دم کہتے نہیں ایک دم من ہی بڑھ جائے گا پانچوہ میں کیا ہوگا کہ یہ دی یہ والا سرکل اس کو تھوڑا سو اور اندر ہم کر کے لیتے آتے ہیں تاکہ پانچوہ کیس کو ہم آپ کو ایک ہی بار بتا پائیں ایک ہی ستھان پر بتا پائیں یہاں پر ہو جائے گا اور پانچوہ ہو جائے گا ہمارا کونسا ایک دم بیچ میں جیسے بریٹیس سامراجے کا ہم ایکزامپل دیکھیں ہم آپ کو اس کو سمجھا سکتے ہیں ایک دم بیچ میں تو یہاں پر ہو جائے گا کتنا ٹینجنٹ جیرو ٹینجنٹ بریٹیس سامراجے بھارت میں کیسے آیا کیسے اس نے پورے کی پورے بھارت کو ایک وائر کیا تو پہلے کہا کہ ہم دور سے ہی بزنس کریں گے دور سے بزنس کریں گے تو برابر پروفٹ ہو رہا تھا دو بھارت سرکار کو جا رہا تھا دو ان کو جا رہا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہ تھوڑے سے قریب آئیں تھوڑے سے قریب ہیں تو ان کو بھی یہ بریٹیس سامراج ہے ایسے سمجھ لو ان کو دو پارٹ کا پروفٹ ہوا تو ہمارے بھارت سرکار کو ایک ہوا پھر دونوں ایک دوسرے کو انٹرسیک کرنے لگے ایک دوسرے کے مارکٹ کو کولاپس کرنے لگے تو اس کے بعد صرف بریٹس سرکار کا فائدہ ہو رہا ہے بھارت کا وہ ہی نہیں تھا پھر ایک دوسرے کے اندر آگے ایسے سمجھ لو تو صرف ایک ٹینجنٹ بنا اور پھر بعد میں ایسا ہوا کہ پورا کا پورا انہوں نے ایکوائر ہی کر لیا اور یہ بنا دیا ہمارے بھارت سرکار کو اتنا چھوٹا تو اس طریقے سے کہانی ہوئی 0,1,2,3,4 پانچ کیسز بنتے ہیں ہر جگہ پر ہمیں ٹینجنٹ کی ویلیو بھی نکال لی ہیں پہلے یہ جاننا ہے ٹینجنٹ بنتے کتنے ہیں اور کیسے بنتا ہے اور ہم پھر جانیں گے کہ ان کا جو ویلیو ہوتا ہے جو لمبائی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اور کیسے نکالتے ہیں تو سب سے پہلا ایکزامپل ہے پہلے یہ ایکزامپل کو سمجھو ٹھیک ہے پہلے ایکزامپل کو سمجھو اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی چیزوں کو لے کر ایکزامپل میں ہم سے کہا گیا ہے یدی دو وردوں کی اُبھینشت سپڑش ریکھاؤ کی سنکھیا جیرو ہو اور ان کی تریجے آر تھا آر ہو تو نیمن میں سے کونسا اوشائے ہی ستھے ہوگا سوال میں کہا گیا اب آپ خود اپنے مائنڈ میں لگاؤ کہ یار کومن ٹینجنٹ جیرو کب ہوتا ہے کب دو سرکل کا کومن ٹینجنٹ جیرو ہو جائے گا وہ تب ہی جیرو ہوگا جب بھائی صاحب ایک سرکل کے اندر دوسرا سرکل موجود ہوگا جب ایک سرکل کے اندر دوسرا سرکل موجود ہوگا تب ہی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی یہاں پر کوئی ٹینجنٹ ہے ہی نہیں کوئی ٹینجنٹ نہیں ہے اب اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ریڈی آئی انہوں نے آر دی ہے دوسرے کی سمال آر تو ایسا کیسز کیا ہوگا جیسے آپ ایسے سمجھو یہاں پر کہ آپ کو میں دو فوٹو بنا کے دکھا رہا ہوں ایک فوٹو ہمارا یہ ہو گیا اور دوسرا فوٹو ہمارا یہاں پر یہ ہو گیا دونوں فوٹو میں دونوں سمبھاؤنائیں سمبھاؤ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کومن ٹینجنٹ جیرو ہے کومن ٹینجنٹ جیرو ہے مطلب ایک سرکل کے اندر دوسرا ایک سرکل کے اندر دوسرا ہے اس میں انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بڑے والے کی ریڈی آرہے چھوٹے والے کی سمال آرہے یہیں اس سوال کا کیچ ہے انہوں نے کہیں پر کہا ہی نہیں یعنی ہو سکتا ہے اور چھوٹے والے کی ریڈس یہاں پر یہ دونوں case سمبھاؤ ہیں جب یہ سمبھاؤ ہوگا تو ہمیں پتہ ہے یہ capital r یہاں پر small r سے بڑھا ہوگا اور جب ایسا والا case ہوگا تو small r capital r سے بڑھا ہوگا اگر ہم اس کو ادھر لے کر آتے ہیں تو کیا ہو جائے گا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں r minus r greater than 0 اور اس کو یہاں پر لے کر آئیں گے تو r minus r greater than 0 یعنی یہاں پر ہمارا option number جو b ہے یا اس کو وہاں لے کے چلے جاؤ اس والے portion کو وہاں لے کے چلے جاؤ تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں r-r یا پھر آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہو r-r less than 0 r-r less than 0 میری بات کو سمجھنا دھیان سے ایک تو یہ case possible ہے اس r کو ادھر لے کر آگئے تو greater کا sign ویسے ہی رہے گا اس r کو ادھر لے کے چلے گئے تو r-r less than 0 مطلب ہم option number c بھی کہہ سکتے ہیں option number b بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ہمارا answer آئے گا either b or c اگر یہ سمبھا ہوگا تو یہ نہیں ہوگا یا یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا تو ہمارا answer کتنا آ جائے گا option number d, d4 is the correct answer لیکن یہ ہم کب بنا پائیں ہم تب بنا پائیں جب ہمیں پتا چلا کہ یار ہمارا جب tangent ہوتا ہے جب ہمارے ایسے ہوتے ہیں zero tangent ہوتا ہے تو ایک circle کے اندر دوسرا ہوتا ہے تو بہت ہی پیارا سوال پوچھا گیا اسی concept کے اوپر اور یہ میں نے example کے تھوہ آپ میں ڈلوا دیا ہے ایک student کہتی ہے love your explanation دھنیواد بھائی چلو سوال دیکھو اگلا کہا گیا ہے کہ جب دو circle ہیں دونوں کے radius برابر ہیں اور ایک دوسرے کو touch کرتے ہیں باہر پہ تو number of common tangent کتنے ہوں گے بڑا پیارا سوال ایک circle آپ کا یہ رہا دوسرا circle آپ کا یہ رہا دونوں کے دونوں کے radius برابر ہیں اور کہا گیا ہے خود بتاؤ کہ when two circle of equal radius touch either externally number of common tangent کتنے common tangent ہوں گے بتانا بچھو آپ مجھے خود بتاؤ کتنے پڑھائے تھے ابھی ابھی آپ کو میں نے کہا کہ تین tangent ہوں گے یاد ہے ایک ہمارا ایسے touch کرے گا جو دونوں کو اوپر کرے گا ٹھیک دوسرا ہمارا کونسا ہوگا دوسرا ہمارا نیچے جو touch کرے گا دونوں کو وہ ہوگا ہمارا ٹھیک اور تیسرا کونسا ہوگا بتا دو تیسرا کونسا ہوگا تیسرا کونسا ہوگا بتاؤ کتنے tangent ہوں گے یہاں پہ ٹوٹل کل ملا کے اور تیسرا کونسا ہوگا اسے بیچ سے تیسرا کونسا ہوگا ایک دوم ایسے بیچ سے جائے گا جو تو ٹوٹل کتنے tangent ہوں گے بتائیے تین ہوگا بہت اچھے بہت شاندار تین tangent ٹھیک ہے چلی آجی اگلا سوال دیکھئے جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے پہلے ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ کتنے کتنے تینجنٹ بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھیں گے ان تینجنٹ کی لمبائی کتنی ہوگی ٹھیک ہے ڈائریک کومن تینجنٹ کا لمبائی کتنا ہوگا ٹرانسورش کومن تینجنٹ کا لمبائی کتنا ہوگا ہم سیمپل دو سرکل کو مان کر چلیں گے کہ دونوں سرکل اگر دوری پر ہیں تو ڈائریک کتنا ہوگا اور ٹرانسورش کتنا ہوگا پھر اس کے بعد ہم ان کے دوری کو کم کرتے جائیں گے اور وہ فرمولا اور آپس میں سمٹتا چلا جائے گا ٹھیک جیسے اگر ہم اگر ہم سمجھنا ہو اس کنسپٹ کو ڈائریک کومن تینجنٹ اور ٹرانسورش کی لمبائی کو تو ہم کیا کہیں گے ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک سرکل یہ رہا ٹھیک ہے اور دوسرا بنا دیتے ہیں ہم چھوٹو سرکل ایک بڑا سرکل دوسرا چھوٹو سرکل پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو تم لوگوں کے ٹینجنٹ کو ٹچ کرنے والا جو لائن ہے وہ کون کون سا ہے وہ دیکھو ہم کہیں گے ایک لائن ایسے تم کو ٹچ کر کے نکل جائے گا تو بولے ہاں سر ایسا تو ہے نکل تو گیا ہم نے کہا دوسرا تم کو ایسے ٹچ کر کے نکل سکتا ہے تو بولا ہاں سر ایسے بھی نکل سکتا ہے پھر ہم نے کہا دیکھو اب تیسرا لائن کون سا ہو سکتا ہے تیسرا لائن مانو ایک ہی ابھی بنا رہا ہوں میں بس ایسا ٹچ کر کے ہو سکتا ہے نکل جائے تو انہوں نے کہا ہاں سر ہو سکتا ہے اب جو ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے وہ کیا ہوگا وہ سمجھو اگر ہم اس سرکل کے سینٹر کو مانو یہاں پر اس کی ریڈیس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ریڈیس ر1 ہے اور اس کی ریڈیس کتنے ہے میرے بھائی تو یہاں پر جو ریڈیس ہو جائے گی یہ ہو جائے گی ر2 ٹھیک ہے ان کے سینٹر کو جر آپ جوائن کرو سینٹر کو ہم کسی اور لائن سے جوائن کرتے ہیں مانو دارٹڈ لائن سے ہم نے جوائن کر دیا ان کے سینٹر کو ہم نے یہاں پر جوڑ دیا اب جو کہانی بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے وہ سمجھنا یہاں پر کبھی بھی یہ کون بناتا ہے کوئی بھی سرکل کا ریڈیس ہے ٹینجن پر کتنے کا کون بناتا ہے نبے کا کون بناتا ہے بناتا ہے کی نہیں بناتا ہے تو بولو گے ہاں گروہ جی نبے کا تو کون بنتا ہے بس اور بات ختم یہاں پر اب نبے کا جب یہ کون بناتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہم یہاں پر ایسا کہہ سکتے ہیں بتاؤ یہاں پر ایک right angle triangle بن رہا ہے right angle triangle آپ کو بنتے دکھ رہا ہے کی نہیں دکھ رہا ہے یہ بتاؤ پہلے right angle triangle بن رہا ہے کی نہیں بن رہا ہے مجھے یہ بتائیے کیا آپ کو right angle triangle یہاں دکھ رہا ہے اگر آپ کو اوپر نہیں دکھ رہا تو آپ نیچے دیکھو کہ اگر آپ اس کو یہاں پر جوائنگ کرتے ہو اس کی value r2 ہوتی ہے اگر آپ اس کو جوائنگ کرتے ہو اس کی value r1 ہوتی ہے یہاں پر یہ 90 ہے یہاں پر یہ 90 ہے کیا آپ رائٹ اینگل ٹرینگل بنا سکتے ہیں بتائیے بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے بتاؤ دیکھو دو چیزیں نکالنی ہیں پہلا چیز نکالنا ہے ہمیں direct common tangent اور دوسرا نکالنا ہمیں transverse common tangent اب جب ہمیں direct common tangent نکالنا ہے مطلب ہمیں یہ والی لائنیں نکالنی ہیں یہ والی direct common tangent کا مطلب صرف اتنا ہی length ہوتا ہے جو ہم کالے رنگ سے رنگ رہے ہیں یہ والی value صرف دیکھتے چلو یہ ہمارا ہوتا ہے direct common tangent جتنا دور یہ touch کرے گا اب یہ value ہمیں نکالنی ہے تو یہ value ہم کیسے نکالیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو بھئی یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا radius ہے سمجھ میں آگیا بات اور یہاں پر یہ نبے کا کون بناتا ہے کوئی بھی ٹینجن ٹچ کرتا ہے ہمیں یہ بات بھی پتا ہے اگر آپ اس پورے رائٹ اینگل کو لوگے تو یہ پورا کا پورا تو سٹریٹی بنے گا نہیں بنے گا تو آپ ایسے دیکھو یہاں پر جب آپ اس کو پورا کا پورا فارمولا لگاؤ گے میں ڈائریکٹ فارمولا لگ دیتا ہوں پروف تھوڑا سا آپ کے لیے ہیکٹیک ہو جائے گا تھوڑا سا آپ ڈائریکٹ یہاں فارمولا ہی دیکھ لو ٹھیک ہے بنے گا بھائی رائٹ اینگل ٹرینگل ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کومن ٹینجن یہ ڈائریکٹ کومن ٹینجن میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کون کون سا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر یہ ا ہے اور یہ پوائنٹ نمبر بی ہے آپ ذرا سوچو خود سے کہ آپ یہاں پر کتنے رائٹ اینگل ٹرینگل بنا سکتے ہو آپ کیسے نکال سکتے ہو آپ ڈائریکٹ ٹینجن کومن کا فارمولا میں آپ کو دے رہا ہوں سوچنے کے لیے وقت کیونکہ تھوڑا سا سوچو گے نا تو مزا آئے گا تھوڑا سا سوچو گے تو میں چاہتا ہوں مزا آئے آپ کو تاکہ آپ فارمولا رٹو نہیں آپ سمجھ سکو کہ یہ اصل میں آیا تو کہاں سے آیا میں نے بھی رٹا تھا میں ابھی بھول گیا کنسپٹ جانا اس کے بعد جیمن میں کبھی نہیں بھولا تو مجھے یہ پتا کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ آیا تو آیا کیسے تو آپ ذرا سوچو یہاں پہ کیے کیسے میں آپ کو وقت دے رہا ہوں سائیڈ ہو چکا ہوں پورا سمجھ ہے آپ کے پاس پورا سمجھ ہے آپ کو وقت دے رہا ہوں پورا سمجھ ہے آپ کو وقت دے رہا ہوں موسیقی 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 بہت آسان کام ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس کو A بناو اور یہاں پر اس کو B بناو آپ دیکھو میری بات کو سمجھنا یہاں پر angle کتنے کا بن رہا ہے اور یہاں پر بھی angle کتنے کا بن رہا ہے 90 کا بن رہا ہے اگر ہم یہاں پر چھوٹا سا construction اور کر دیں جیسے اس circle کو تھوڑا سا آپ اور نیچے لے کے چلے آؤ آپ اس کو اور نیچے لے کے چلے آؤ تو تھوڑا سا سمجھانے میں وہ آسانی ہو جائے گا proof آسان نہیں نہ ہوتا ہے proof میں سمجھ لگ جاتا ہے مانو اور یہ جو ہو گیا ایک طریقے سے میں نے کہا یہ بھی نبے بنا رہے ہیں ان کے بیچ کی دوری جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں distance between their center میری بات کو سمجھنا یہ جو دوری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں capital D capital D کا مطلب ان کے center کی بیچ کی دوری کتنی ہے یہ center کی بیچ کی دوری کبھی D ہوتی ہے کبھی یہ دونوں جب چپک جائیں گے تو ان کی دوری R plus R ہو جائے گی ایک دوسرے کو کاٹیں گے تو R minus R ہو جائے گی ایک دوسرے کے اندر آ جائیں گے تو یہ distance 0 ہو جائے گا تو وہیں ہم کہتے ہیں آپ پر کہ دیکھو جب ان کے center کافی کافی دور ہیں تو اس کے distance کو ہم D کہہ دیتے ہیں اس کا radius capital R اس کا radius small R اب مجھے اگر یہاں پر یہ پتا کرنا ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو کچھ نہیں کرنا اس ریکھا کے parallel یہ والی ریکھا ہے کیونکہ یہ دونوں نبے ہے تو اس ریکھا کو تھوڑا آگے تک اور بڑھاؤ مانو یہاں تک آپ نے بڑھا دیا ٹھیک اور اس کے بعد اس ریکھا کو آپ اور آگے بڑھا کے یہاں پر نبے کا کھون بناو اصل میں آپ نے کیا کیا ہے وہ دیکھتے چلو چھوٹا سا کام کیا اور کچھ نہیں کیا ہے میں نے کہا ایک ریکٹینگل بنا لو میں نے کہا دیکھو یہ والی جو تمہاری line ہے اسی کے parallel ایک اور line تم نے بنا دیا جب اس کے parallel تم نے ایک اور line بنا دیا یہ بھی نبے ہے تو تمہارا یہ بھی نبے ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تمہارا نبے آ رہا ہے یہاں پر بھی آپ کا نبے آ جائے گا parallel ہو گیا تو یہ والی value اس کے برابر یعنی یہ value کتنی ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گی distance between there and center اب آپ مجھے بتاؤ یہ value پورا کا پورا capital R اور یہ value small R تو یہ بھی پورا کا پورا capital R جتنا یہ ہے اتنا یہ ہوگا یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک پورا capital R اور جس میں یہ جناب ہے small R تو یہ والی value جو آئے گی یہ کتنی آئے گی R minus R آئے گی تو یہ جو tangent AB ہوگا اس tangent AB کا مان کیا ہوگا تو بولو گے صرف tangent AB کا مان یہ tangent کیا ہے hypotenuse ہے اور hypotenuse ہے تو perpendicular کے square میں base کے square کو جوڑیں گے perpendicular کا square ہو جائے گا D square اور base ہو جائے گا ہمارا R minus R کا وال square اور اس کا لگا دیں گے root تو direct common tangent کا formula کیا ہوتا ہے دوبارہ سے سمجھنا ان دونوں کے بیچ میں یہ direct common tangent کون تھا تو direct common tangent یہاں AB تھا ہم نے کیا کیا یہاں سے B کو تھوڑا سا اور لمبا کھیچ دیا تاکہ یہاں پر یہ برابر لمبائی کا ایک rectangle ہمارا بن جائے اگر یہ R ہے تو R کے ہی لمبائی کا یہاں پر ہم نے ایک اور لائن کھیچا یہ دونوں کے بیچ میں نبے تھا تو اوپر والے دونوں برابر یعنی یہ D تھا تو پیچھے والا بی D perpendicular D ہو گیا یہ R minus R ہو گیا تو hypertenusum نے نکال دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے direct common tangent کی value کتنی آگئے D square plus R minus R کا whole square اب جو اس کے بعد دوسرا آئے گا وہ آئے گا ہمارا transverse common tangent کیا آ جائے گا transverse common tangent اور transverse common tangent بھی بہت آسان ہوتا ہے value نکالنا اس کا بھی direct آپ نکال سکتے ہو چھوٹی سی بدھی کا بس پریوک کرو اپنا جو چھوٹا بدھی ہے جو پیچھے لگا ہوا ہے بس اس کا پریوک کرو گے آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہے دیکھنے کا بس وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ معنو ایک بڑا circle ہے اور یہ ہمارا ہو گیا چھوٹو circle اب یہ چھوٹو circle اور بڑا circle میں کہانی کیا ہوتا ہے تو یہاں پر بس problem direct common tangent ہم کسے کہتے ہیں تو direct common tangent ہم اسے کہتے ہیں جو یہاں سے touch کر کے آ رہا ہو اور اس کو یہاں پر touch کر رہا ہو یہ ہوتا ہے ہمارا direct common tangent اب یہ direct common tangent کی value نکالنی ہے کیسے نکالیں گے ان دونوں کے بیچ کے center کی دوری کو کیا کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ کے center کی دوری کو d کہتے ہیں ٹھیک تو آپ ذرا یہاں پر consider کرو اس کا radius میں نے r بولا ہے اور اس کا radius میں نے کہا کہ تمہارا جو radius ہو جائے گا وہ کتنا ہو جائے گا small r ہو جائے گا تمہارا radius کتنا ہو جائے گا small r ہو جائے گا اب اگر مانو یہاں پر جرہ گوڑ سے دیکھو یہ والی line یہاں پر آئی ہے تو کیا ہم کو جگار سسٹم بٹھا سکتے ہیں بتاؤ ہاں بٹھا سکتے ہیں اگر ہم اسی line کو تھوڑا سا اور لے کر جائیں نیچے اگر ہم اسی line کو تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں تو یہ r ہے تو یہاں پر بھی r بن جائے center اور یہاں پر distance کے بیچ میں نبے کا کون ہے تو یہ بھی ہمارا کتنا ہو جائے نبے کا کون ہو جائے اس سے کیا ہمیں کچھ فائدہ ہوگا بتاؤ اوپر بھی ہم نے یہی construction کیا نیچے بھی ہم نے یہی construction کیا کیا اس سے کچھ خاص فائدہ ہونے والا ہے ذرا سوچو کیسے نکالیں گے یہاں پر value transverse common tangent کی کیسے نکالیں گے اس کو تھوڑا اور لمبا آپ کو لے کے جانا پڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا یہاں پر جیسے مانو یہ capital r ہے اور یہ small r ہے تو آپ کو جتنا r ہے اس کو اور یہاں نیچے لے کر جانا پڑے گا تو آپ کا آ جائے گا یہ تو small r تھا ہی تھا اور یہاں سے جتنا capital r ہے اتنا ہی نیچے آپ کو اور لے کر آنا پڑے گا تو یہ پوری کی پوری value r plus r ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھتے چلو یہاں سے آپ اس کو جوائنگ کرو ایک بار یہاں سے آپ اس کو جب جوائنگ کرو گے کیوں جوائنگ کرو گے بھائی ساپ اسی لئے ہم جوائنگ کریں گے یہاں پر کیونکہ آپ دیکھو چھوٹی سی چیز کو چھوٹی سی چیز کو دیکھو یہاں پر یہ capital r ہے یہ small r ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا رہا ہوں ایک منٹ میں رکھو خود سے try کرو ایک بار چھوٹی سی چیز ہے بس اور زیادہ کچھ ہے یہ آگے call آرہا تھا sorry ماف کریں گے call آرہا تھا جروری بار بار وکرم سر کا ٹھیک ہے دیکھو یہاں پر تو ہم جو ہے بنا رہے تھے direct comment tangent اس کو ایک بار کے لیے ہم ایسے بھی نہ سمجھ گئے ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کام کرو دیکھو یہ tangent کہاں کہاں ٹچ کر رہا ہے آپ ہو دیکھو تو بولو کہ سر یہاں ٹچ کر رہا ہے یہاں ٹچ کر رہا ہے تو یہ angle یہاں نبے کا بنائے گا تو اس کو capital r کہو یہاں پر ٹچ کرے گا تو یہ small r بنائے گا نبے کا کون بنائے گا ہم نے آپ کو یہ کہا کہ اس کو تھوڑا سا اور لمبا کھیچو اس کو تھوڑا سا اور لمبا کھیچو مطلب اب اس کو تم اتنا بنا دو جتنا یہ ہے اگر یہ r ہے نا تو آپ اس کو پورا کا پورا اور لمبا کھیچو اب اور لمبا کھیچو گے تو یہ نبے ہے اور یہاں پر نبے ہے alternate angle اگر نبے اور نبے کے ہو جائیں گے تو یہ دونوں کے دونوں لائنے کیا کہلائیں گی parallel کہلائیں گی جب یہ دونوں کی دونوں لائنے آپ کی parallel کہلائیں گی آپ ان کے center کو یہاں جوڑو گے تو آپ مجھے خود بتا دو یہاں پر دوست کہ آپ نے یہاں پر کہا سر یہ r ہے اور یہ value اگر آپ کی capital r ہوگی تو یہ بھی capital r ہوگی کیونکہ یہ اپنے آپ میں اب ایک rectangle بن گیا گوڑ سے دیکھو تو یہ تمہارا rectangle بن گیا بن گیا اپنے آپ میں rectangle بلو گے بہت شاندار سر ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کا r ہے تو یہ بھی آپ کا r ہو جائے گا اب جرہ اس والے triangle میں آجاؤ اس والے triangle میں تو اس والے triangle میں تمہارا یہ کیا ہو گیا تو distance between the center ہو گیا یہ پوری کی پوری value کیا ہو گئی r پلس r ہو گئی تو جتنا آپ کا یہ tangent ہوگا یعنی ہم اگر ab کا نامان یہاں پر کہے تو جو یہ ab ہوگا وہیں آپ کا یہ بھی ہوگا اور یہاں پر کون ہمارا کتنے کا ہے نبے کا کیونکہ یہ دونوں لائنیں پرلل ہیں اگر یہ نبے تو یہ بھی نبے یعنی جتنا ہمارا ab ہوگا اتنا ہی ہمارا xy بھی ہوگا بولو تو ہم کہیں گے sir ab جو آئے گا وہ xy کے برابر آئے گا اور وہ یہ ہمارا کیا ہو جائے گا گوڑ سے دیکھو ایک منٹ رکھ جاؤ ٹھیک ہے تو ہمارا یہ کیا ہو جائے گا ہمارا xy کی value یعنی hypotenuse کے square میں سے base کے square کو گھٹا دیں گے تو بولو گے sir d square minus r plus r کا wall square روٹ یہ ہمارا کیا ہو جائے گا transverse common tangent تو دونوں میں دیکھو minus ہی ہوتا ہے یہاں پر d square plus r minus r کا wall square اور یہاں پر ہو جائے گا d square minus r plus r کا wall square یہاں پر ایک اور formula میں گڑ بڑی کر دی کیا ہم نے یہاں پر اگر دیکھوگے تو ٹھیک ہے صحیح ہے ہمارا کوئی دکت کی بات نہیں تو یہ دو چیزوں کا finally جو conclusion ہے وہ میں نے یہاں پر لکھوا دیا ہے ایک جگہ چھوٹا سا یہاں mistake ہویا ہے مجھے جہاں تک لگتا یہاں minus آئے گا یہاں پر minus آئے گا d is the distance between them اور a b کی value جو ہوگی وہ minus میں ہوگی دوست ایک چھوٹا سا یہاں نقصان ہے اور یہاں پر نقصان کیا ہے یہ سمجھو یہاں پر ایک چھوٹا سا mistake ہویا ہے وہ دیکھو یہ جب 90 ہوگا تو یہ hypotenuse ہوگا تو بولیں perpendicular square hypotenuse اگر ہمارا ہوگا تو یہاں minus میں آئے گی یہ چھوٹا سا correction کر لینا آپ لوگ تو ultimate جو ہمارا دو concept آئے گا وہ ہمارا direct common tangent نکالنا ہے یہ minus کا sign ہوتا ہے تو بولیں کہ d square minus r minus r square اور اگر تمہیں یہاں پر اس کو نکالنا ہے تو بیچ میں کیا کرنا پڑے گا پلس کرنا پڑے گا فارمولا same ہے کوئی زیادہ difference نہیں ہے d square minus r minus r square d square minus r plus r square دیکھو دو circle جس کی ریڈی آئی 25 اور 9 cm ہے ایک دوسرے کو externally touch کرتی ہیں ایک دوسرے کو کہاں پر دیکھو یہ transverse والے میں چھوٹا سا mistake ہوا تھا وہ کیا تھا اصل میں یہاں پر 90 کون بن رہا تھا تو یہ value ہماری r minus r اور یہ 90 کا بن رہا تھا تو یہ ہمارا perpendicular تھا یہ ہمارا base تھا اور یہ ہمارا hypotenuse تھا تو hypotenuse میں perpendicular گھٹائیں گے تو ہمارا یہاں پر base آجائے گا اسی لئے d square minus r minus r square اسی طریقے سے یہاں ہمارا hypotenuse ہے دونوں میں formula same ہوتا d square minus بس اندر میں پر ہوجاتا ہے اور یہاں پر آپ کا minus ہو جاتا ہے اور جب یہ دونوں کے بیج کی دوری برابر ہو جاتی ہے یعنی اگر ہم بات کریں یہ دو circle ایسے برابر طریقے سے ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں تو ان کا d دیکھو پھر اس case میں کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھو من تینجنٹ لکھا تو یہ من تینجنٹ ہمارا a b ہو گیا تو a b کا مان ہو گیا جو a b کا مان کیسے نکلتا ہے جیسے مانو اس کا radius r ہے اور radius r ہے اور یہ ان کے بیچ کے distance ہے distance کی value کتنی ہو جاتی ہے r plus r ہوجاتی تو ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ direct common tangent کی جو value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے d کا square ہم نے پڑھا تھا ابھی direct common tangent کی value d کا square minus r minus r کا wall square ہوتا ہے اب ان کے بیچ کی distance جب کچھ ہے ہی نہیں اور ان کے بیچ کی distance r plus r کی value ہے تو d کے جگہ پر آپ r plus r رکھو گے تو کیا ہوگا r plus r کا wall square minus r minus r کا wall square ہو جائے گا تو بولو گے ہاں سر اتنا تو ہو جائے گا کوئی دکت نہیں a کا square minus b کا square تو کیا ہوگا a plus b a minus b یعنی r plus r اور plus r minus r یہ ہو جائے گا a plus b اور پھر اس کے بعد a minus b یعنی r plus r minus r plus r ٹھیک ہے تو ہمارا کیا ہوگا minus r سے small r ختم تو بولو گے صرف 2r آ جائے گا اور یہاں پر minus r سے یہ ختم یہ بولو گے صرف 2r آ جائے گا root میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ باہر دو نکال دو گے تو 2 root r ہو جائے گا تو یہ ہمارا direct formula کہہ سکتے ہیں کہ جب دو circle touch کرتے ہیں تو یہ جو بیچ میں red والا distance ہوتا ہے یہ ہمارا ہو جاتا ہے کس کے تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے 2 root rr کے ٹھیک ہے 2 root rr کے اور اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے mensuration میں mensuration میں کیسے استعمال ہوتا ہے mensuration میں آپ کو ایسے دے دے گا ایک circle یہ رہا دوسرا circle یہ رہا یہ دونوں یہاں پر ہیں اور ایک تیسرا چھوٹو circle بنا دیا جو ان دونوں کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے ایک tangent آئی اور وہ tangent تینوں کو چھوکے چلی گئی یہ tangent تینوں کو چھوکے چلی گئی یہ اسے مانو ایسے والا tangent کونو آیا اور تینوں کو چھوکے چلا گیا اس circle کو چھوٹو circle کو اور چھوٹا کر دے گا اور بولے گا کہ یہاں پر اس کی radius جو ہے ایسے سمجھ لو اس کی radius تمہاری r1 ہے اس کی radius تمہاری r2 ہے اور اس کی radius تمہاری r3 ہے تو بتاؤ تمہارا بہیا کتنا distance ہوگا اس case میں آپ کو اس کی value جو ہے یہ کتنی ہو جائے گی root r1 r3 to root r1 r3 سمجھ گئے بات کو آپ کو اس case میں الگ الگ نکالنا پڑے گا بڑھیاں سے ایک proof بھی دینا پڑے گا ہم ابھی proof سمجھا دیتے ہیں یہ high level کا question من جاتا ہے جب دو circle کے اندر ایک تیسرے circle کو fit کر دیا جائے اس کی radius r1 ہو اس کی radius r2 ہو اس کی radius r3 ہو تو پوچھتا ہے ان کے بیچ کا relation بتاؤ تو بڑا آسانی سے آپ بتا سکتے ہو کوئی دکت کی بات نہیں دیکھتے چلو آپ آپ بڑے آسانی سے اس کو بتا سکتے ہو دیکھو تو آپ بولو گے سر یہ دیکھو یہ ایک بڑا circle اور یہ ایک چھوٹا circle ابھی اپنے mind میں صرف ان چیزوں کو visualize کرو یہ بڑا circle یہ ایک بڑا circle ہے اور اس کو ایک چھوٹا circle touch کرتا ہے ایک ایسا tangent دو جونوں کو چھوکے جائے اور بیچ میں کوئی distance ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے 2 root r1 r2 ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو بولو گے ہاں سر یعنی بولو گے سر 2 root r1 r2 آئے گا کتنا ہے گا سر 2 root r1 r2 آئے گا واپس اس کے radius کو لکھ دے رہا ہوں r1 ہے اس کے radius کو لکھ رہا ہوں r2 ہے اور اس کے radius کو لکھ رہا ہوں r3 ہے تو ہم نے کہا یہ والا جو tangent ہے اس کی value کتنی ہو جائے گی تو بولو گے سر اس کی value ہو جائے گی 2 root under r1 r3 کتنا ہو جائے گا 2 root r1 r3 ہو جائے گا کہاں سے کہاں تک کی value تو دیکھو یہ black والا part یہاں سے لے کر صرف اور صرف یہاں تک ٹھیک اب اس کے بعد اسی طریقے سے یہاں پر بولو گے اس والے point سے لے کر یہ یہ direct common tangent ہوگا کس کا ان دونوں circle کا اس کا circle یہاں ہے اس کا circle یہاں ہے تو r3 r2 ہو جائے گا تو بولو گے 2 root r2 r3 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کی value آ گئی اب یہ پورا کا پورا جو ہے یہ پورا کا پورا ان دو circle کا tangent ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گے یہ point a ہے اور یہ point b ہے تو ab کی value کتنی آ جائے گی تو بولو گے sir ab کی value اب چھوٹے والے کو بھول جاؤ ایک بار چھوٹے والے کا relation اس کے ساتھ ایک بار اس کا relation اس کے ساتھ اب ایک بار ان دونوں کا اپس میں relation تو ab کی value کیا ہوگی تو بولو گے 2 root under r1 r2 2 root under r1 r2 اور کیا یہ 2 root under r1 r2 جو ہے وہ اتنا پلس اتنا کے برابر ہوگا تو بولو گے ہاں sir تو اتنے کی value برابر ہوگی 2 root r1 r3 2 root r1 r3 جمع 2 root under r2 r3 کے ٹھیک ہے r2 r3 کے سمجھ گے بات پہلے ان دونوں کا استعمال کر کے یہ tangent بتایا ان دونوں کا استعمال کر کے یہ tangent بتایا اب ان دونوں کا استعمال کر کے پورا کا پورا tangent بتایا تو 2 root r1 r2 برابر 2 root r1 r3 plus 2 root r2 r3 r1 r2 r3 root under r1 r2 r3 سے سب کو بھاگ کر دو تو پہلی بات تو سب کا 2 ہمارا کٹ جائے گا 2 سے 2 سے 2 کٹ گیا root under r1 r2 r3 سے سب کو بھاگ کریں گے r1 r2 ہے تو اس کے نیچے کیا ہے گا root under r3 آ جائے گا اس کے اندر r1 اور r3 ہے تو root r2 آ جائے گا اور اس کے اندر کیا آ جائے گا r بنا جائے گا اور یہ ہمارا بن جاتا ہے جبردست relation جو ہمارے پیپر میں ہزار بار پوچھا گیا ہے کہ چھوٹے والے کے circle کے radius کی root کا inverse برابر ہوتا ہے باقی دونوں circle کے اس کا radius 5 دے دے گا اس کا radius 7 دے دے گا بولے گا اس کا بتاؤ کتنا ہوگا تو اس کا 1 upon root under r3 برابر 1 upon root 5 plus 1 upon root 16 ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا 16 دے دے اس کا 9 دے دے تو 16 کا root 4 اس کا root 3 1 بٹے 4 1 بٹے 3 اور پھر اس کا radius آپ کو دیا جائے گا پیپر میں بہت بار پوچھا گیا ہے اور یہ most important ہے بڑے خطرناک خطرناک اس tangent سے نکالے جاتے ہیں relation آپ کو یہ tangent کا پتا نہیں ہے یہ بڑا خطرناک آدمی ہے اور ایک سے خطرناک relation یہ دیتا ہے لیکن تب جب ہمیں پتا ہو کہ پہلی بار touch کتنی بار میں کرے دوسرا ہمیں پتا ہو ان کی value کس سے نکالیں تو اس لئے میں نے ابھی صرف آپ کو دو ہی باتیں کہی ہے باقی extended جو چیزیں ہیں وہ ہم mensuration میں آپ کو پڑھائیں گے تو یہاں پر دو باتیں کہی ہیں اور یہ دو باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک کوئی سمسیہ کی بات یہاں پہ چلو آجاؤ تو آجاؤ پہلا question لگاتے ہیں پہلا question دیکھو آپ کے سامنے ہے بتاؤ آپ پڑھو گے تم آپ کو بہت high level پڑھائیں گے چنطہ کی بات نہیں ہے اب یہ بھی سوچو گی سارا high level بھی complete کروا دیجئے سارا basic بھی complete کروا دیجئے اور 5 class میں circle کو ختم بھی کر دیجئے ٹھیک ہے پھر mensuration کا ہے نہیں پڑھا رہے ہیں یہ بتائیے آنکھوں سے یہ نہیں دکھ رہا 45 class geometry پڑھا دیا ہیں اگر مانو کہ ہم geometry کو تیسی class میں ختم کر دی ہوتے تو باقی 15 class میں ہمارا mensuration ختم ہو گیا ہوتا سلبس تو ختم ہو ہی جاتا کیا دکھت ہے کوئی پریشانی کی بات ہے بہت تھا ہمارے لیے تو لیکن مجھے پتا ہے نا کہ آپ کو کتنا پڑھانا ہے کیا پڑھانا ہے آپ پچاس کتابیں ڈھونڈنے کے بعد تب آپ کو سمجھ میں آگا یار یہ چیزیں کرنی تھی ایک ہمارے شیوہ مشرالہ کی پریشان ہے بھئیہ بھئیہ آپ اس بیچ میں permutation combination پھلانا پھلانا کیا کیا باتی آ رہے ارے سو سور تم پڑھ لو یار جو پڑھا رہے ہیں پہلے جو پڑھا رہے ہیں اس پہ دھیان ہے نہیں جو نہیں پڑھا رہے اس پہ سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو پڑھا رہے ہیں پہلے وہ دیکھ لیا کرو دکھی ہو اپنی باتوں کو لے کے یہ کرائیں گے کی نہیں کرائیں گے وہ کرائیں گے کی نہیں جو کرائیں گے کی نہیں ڈائریک کومن ٹینجنٹ کی ویلیو بولی ہے بتاؤ یعنی ہمیں اتنا بات پتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اتنا بات پتا ہے کہ ایک سرکل یہ ہو گیا دوسرا سرکل ہمارا یہ ہو گیا یہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ایکسٹرنالی ٹچ کرتے ہیں مانو سمجھے ایکسٹرنالی ٹچ کریں گے اور بولے گا کہ ایک تمہارا کومن ٹینجنٹ ہے یہ جو دونوں کو ٹچ کر کے چلا جائے گا یہ ٹینجنٹ کی تمہیں لمبائی بتانی ہے اب بتاؤ جب دونوں کے بیچ میں ڈسٹنس ہمارا نہیں رہتا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے ابھی بتایا تھا 2 root under r1 r2 2 root under r1 r2 یہ ہماری ویلیو ہو جائے گی تو اگر ہم ڈسٹنس کی یہاں پر بات کریں سیدھا کا سیدھا تو یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹ برابر 2 root root r1 کی ویلیو کتنی ہے سوال میں تو پچیس ہے r2 کی ویلیو کتنی ہے نو ہے اس کا root ہمارا 2 into 5 into 3 آئے گا کتنا آ جائے گا 5 into 15 into 2 30 آ جائے گا option number b for بہولی کریکٹ آنسر ہوگا ٹھیک ہے ابھی بتایا تھا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹچ کر جاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ کومن ٹینجنٹ کی ویلیو 2 root r1 r2 ہو جاتی ہے ٹھیک آجاؤ example number 4 میں دیکھو example number 4 میں کہا ہے the distance between the center of 2 equal center ٹھیک ہے جس کی radius ہماری 3 ہے اور 10 cm ہے کہا گیا ہے the distance between the center of 2 equal circle each of radius each of radius 3 cm is 10 cm بیچ کی دوری کو 10 cm دیا گیا ہے دونوں کے radius کو 3 اور 3 بتایا گیا ہے transverse common tangent پوچھا ہے transverse common tangent transverse common tangent کا formula یاد رکھنا ہے کیا یاد رکھنا ہے distance between their center minus minus r minus r ٹھیک ہے minus r plus r کا کیا ہو جائے گا whole square ڈائریکٹ میں یہ minus میں آتا ہے transverse میں یہاں plus آتا ہے اور کوئی دکھت کی بات نہیں ہے distance کتنا دیا گیا ہے 10 تو یہاں پر لکھیں گے 10 کا square دونوں کی radius کتنی ہے پہلی کی radius 3 دوسرے کی بھی 3 تو 3 جمعہ 3 یعنی 6 کا square 10 کے square میں سے 6 کا square گھٹائیں گے ہمارا 8 آجائے گا option number D for دیو سینا is the correct answer 100 میں سے 36 گتا اور 64 64 کا root کتنا آئے گا 8 آئے گا clear ہو گیا تو فارمولا دھیان رہنا چاہیے direct دیکھو transverse common tangent میں plus آتا ہے اور direct میں minus آتا ہے T میں plus آتا ہے اور direct میں minus آتا ہے یاد کرنے کے لیے ایسے بھی کر شکتے ہو کہ دیکھو T والا جو ہے T والا کہیں نہ کہیں یہ plus کا sign ہے T والا plus ہے تو plus آئے گا بس اور ایک اگر plus آ گیا تو دوسرا automatic کیا ہوگا دوسرا minus ہوگا اس طریقے سے یاد کر شکتے ہو ٹھیک ہے آجاؤ اگلا دیکھو example number 5 کیا کہا گیا ہے جب دو سرکل جن کی radius اتنی اور اتنی ہے ایک دوسرے کو باہر طریقے سے touch کرتے ہیں direct common tangent سیم روٹ انڈر آرون آر ٹو لگا ہوگے اٹھارا کا دو گنا چھتیس چھتیس کا روٹ چھے 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 انٹو دو کتنا آئے گا باہرہ ٹھیک ہے touchy direct external length of direct common tangent تو اٹھارا دونی چھتیس ہو جائے گا چھتیس کا روٹ چھے چھے انٹو دو باہرہ option میں تو باہرہ دیکھی نیرہ ہے option میں تو باہرہ دیکھی نیرہ بھائی اچھا اٹھارا اور باہرہ ہوگا اگر تو اٹھارا باہرہ ہوگا تو نو انٹو دو اور یہ آ جائے گا باہرہ کا چار انٹو تین ٹھیک option number c جو ہے اس کو correct کرو option number c یہاں پر correct کرو ٹھیک ہے option number c جو آئے گا یہاں پر باہرہ آئے گا اس کی value کتنی آئے گی باہرہ ٹھیک ہے پتا ہے نا کیسے سیدھا کا سیدھا بولوگے سر direct common tangent برابر 2 root r1 r2 2 root r1 r2 بات ختم 2 ہو گیا r1 کے اسطان پر 18 into r2 کے اسطان پر 2 36 کا root 6 into 2 کتنا آ جائے گا 12 یعنی option number c جو ہے وہ correct answer ہوگا ٹھیک ہے آج ہو example number 6 دیکھو example number 6 کہا گیا distance between center of two circle having radius yitna 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 what is length of transverse common tangent کر لوگے formula لگا لوگے دونوں کا radius بھی دیا گیا ہے آپ کو اور دونوں کے بیچ میں کیا دیا گیا ہے distance بھی دیا گیا ہے transverse common tangent کیدھا بولوگے سیدھا کا سیدھا 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 tct برابر tct برابر ابھی بتایا تھا d square minus r جما r کا wall square ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ d کی value کتنی ہے تو بولوگے سر 10 ہے تو یہاں پر لکھیں گے سر 10 کا square دونوں کے radius کو جوڑوگے ساڑھے چیار اور ساڑھے تین کتنا ہوگا آٹھ تو دس میں سے آٹھ گھٹا ہوگے تو کتنا آئے گا خود بتا دو دس آٹھ کا چھے کا triplet بنتا ہے یعنی option номер جو c ہوگا وہ correct answer ہوگا ٹھیک ہے بہت شاندار clear ہو گیا سیم طریقے سے آجاؤ یہاں پر paper کا پوچھا ہوا question ہے دو circle کی radii دی ہے ایک اچھے centimeter دوسرے کا 3 centimeter transverse common tangent کی لمبائی آٹھ ہے distance between their two center اب دیکھو یہاں پر کیا دے دیا گیا ہے transverse common tangent کی لمبائی دے دی ہے دونوں کا radius کا جوڑ دے دیا ہے اور distance پوچھا ہے تو کیا distance آپ نہیں نکال لوگے سیم formula کا استعمال کر کے یہاں پر distance نکال لوگے یہ اب آپ کے ذمہ داری ہے اگلا سوال دیکھو کیا ہے دو کی radius ایک کی ساتھ اور ایک کی دو ہے اور ان کے بیچ میں center کی دوری اتنی ہے length of direct common tangent بتا سکتے ہیں یہ سبھی questions ہم نے آپ کو practice کیلئے دیا ہیں جتنا زیادہ practice اتنا جاتا concept clear جتنا کم practice اتنا confusion ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک common point کی common chord کے بارے میں بہت بار سوال پوچھا جاتا ہے common chord کیا ہوتا ہے وہ بھی سمجھو اور common chord کے بارے میں پھر پھر common chord سے کیا بنتا ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد next topic آئے گا ہمارا cyclic quadrilateral اور ہمارا پورا جا کے بتاتا ہوں مانو کی ہمارے پاس ایک ایسا circle ہے اور ایک ایسا چھوٹو circle آگیا جب یہ چھوٹو circle اس کو ایسے بیچ سے مانو touch کر دے گا تو ہمارے پاس ایک ایسا chord ہوگا پہلے بھی پڑھا رکھا ہے جو یہ دونوں کو touch کر رہا ہوگا اور جو دونوں کو touch کرے گا اس ہی کو کہتے ہیں common chord یعنی یہ جو chord ہے یہ جو یہ بیاس ہے اس والے بڑے circle کے لئے بھی common ہے اور یہ common دوسرے کے لئے بھی ہے تو اگر ہمیں کل کے دن اس common chord کی لمبائی بتانی ہوگی تو کیا کریں گے جیسے مانو بات کرتے ہیں بھائی صاحب مانو ان کو join کرو جرہ یہاں پہ آپ تسلی سے join کرو تو آپ مجھے خود بتاؤ کی ایک جو center سے جو line ڈالتے ہیں وہ chord پر کتنے کون بناتا ہے نببے کا کون بناتا ہے اگر اس کی radius مانو یہاں پر r کہتے ہیں تو یہ ہمارا جو length ہے یہ kia ہے ab کا آدھا ہے جو ax آئے گا وہ ab کا آدھا آئے گا تو مجھے بتاؤ ox value کتنی کہو o se لے x تک value کتنی کہو گے sir r k square میں سے ab square کا آدھا گھٹا دیں ab square گھٹا دیں تو یہ ہمارا کس x بھی آئے x بھی دوست ویسے ہی آئے o x کی value کیا ہو جائے گی تو دوسرے والے circle کے radius میں ab کا آدھا گھٹا دو یعنی small r میں سے کیا گھٹا دیں ab آدھا گھٹا دیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا دوسرے والے value اور جب آپ ox کو یعنی اگر ہمیں کل کے دن ایسا بول دے دو circle ایک دوسرے کو کاٹ تے ہیں یا common cord کی لمبائی اتنی ہے تو بتاؤ distance کتنا ہوگا یا اگر distance کا مان دے دے تو common cord پوچھتا ہے اور بہت بہت مہت پون ہو جاتا ہے radius دے common cord دے گا مال ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے پورا بقیادہ یہاں لکھ بھی دیا ہے ہم نے دیکھو بھئیا بات ایسی ہے آپ سمجھ پاؤ اچھے سے point میں لکھوا دیا ہے O ہے A B ہے R ہے Q ہے مطلب یوں سمجھ دنو نا اپنے دماغ اور اپنا account دونوں کا دونوں آپ لوگوں کے سامنے پرستود کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے بیعت سے پڑھا گر مجھے ایک روپیہ کا profit نہیں ہوتا ہے جتنے پیسے آتے ہیں سارا کا سارا application میں جاتا ہے 18% جی سٹی جاتا ہے گورنمنٹ کو اگر مانو 600 روپیے کسی نے فیس میں دیا ہے تو 600 کا 20% 120 روپیہ آپ سرکار کو GST دے دیتے ہیں آپ کا بچتا ہے 440 روپیہ اس کے علاوہ جب آپ لوگ یہاں پر دیکھتے ہو تو کچھ انٹرنیٹ کا کنجپشن ہوتا ہے تو ہم ایمیجن سرور لیا ہے اس ایمیجن سرور کا اتنا cost پیسہ ہم پی کرتے رہیں گے پچاس بر دیکھو گے تو پچاس بر data کنجیو ہوگا پچاس بر کنجیو ہوگا تو پچاس بر ہمیں دینا پڑے گا تو اس کی چنتہ نہیں ہے مجھے میں اپنے جب سے پیسے لگا کے آپ لوگوں کے لیے دے سکتا ہوں اس کی دکت نہیں ہے اب اس میں سب سے زیادہ سرور cost چلا جاتا ہے پی ڈی اف مٹی ریل فلانا ڈیمکانا یہاں پڑھانا روم کا کرایا ٹائپ اسٹ وائپ اسٹ ہو تو سب الگ چیز ہوتی ہیں لیکن پھر پڑے اور وہاں سے سیلیکشن ہو جائے تو وہ آپ کو یہ پورا پورا پی ڈی اف ملے گا ایک ایک بات آپ یہاں پر نوٹ کی گئی ہے آپ بھٹکنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی کہیں جانے کی ضرورتی نہیں پڑے یہ فائدہ ہم اٹھا رہے اور جب فائدہ ہم کم سے کم پانچ ہزار پلس ایڈمیشن سوئے سبی بیچز ملا کے اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی ٹھیک ہے چلو آجاؤ نیو یر کا جو آفر نکلا تھا اس آفر میں سوال میں کہا گیا دیکھو کومن کوڑ کی لمبائی دے دی ہے چوبی سنٹی میٹر اور دونوں کا ڈیامیٹر دے دیا ہے بولا ہے دونوں کے بیچ کا ڈسٹنس بتاؤ ایک سرکل ہمارا کیا ہوگا ایسا ہوگا دوسرا والا سرکل ہمارا چھوٹو سرکل ہوگا یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوں گے تو ہم نے کہا چلو بھئی یا کاٹ لو ٹھیک اس اس کے بعد common cord کی لمبائی بھی دے دی گئی ہے اور ہم سے بیچ کا distance پوچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مجھے بتاؤ یہاں پر اس کی ریڈیس کتنی دی ہے تو بڑے والے کی ڈیامیٹر تیس ہے تو ریڈیس کتنی آ جائے گی پندرہ چھوٹے والے کی ڈیامیٹر ہماری 26 ہے تو یہاں پر ریڈیس کتنی آ جائے گی 13 common cord کی بھئی 24 دے رکھی ہے تو اگر 24 دے رکھا ہے تو 12 جو ہے یہاں پر اوپر آ جائے گا تو بولوگے ہاں سر اب یہ 15 ہے اور یہ 12 ہے تو 9 سنٹی میٹر آئے 5 کتنا آئے 14 آئے آپشن نمبر C جو ہے وہ correct آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 15 ہے یہ 13 ہے 12 ہے 15 12 سے 9 آگیا 13 12 سے 5 آگیا 9 جمع 5 16 ہو گئے آنسر ہے بات کتم ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک clear ہو گیا چلو آجو اگلا سوال سوال اب اگلا سوال دیکھو بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے کہ سامنے آپ لوگ کے بات رکھا ہے ٹھیک ہے چار بات رکھی گئی ہیں اور یہ چاروں کے چاروں جو ہیں similarity کا پر اگر آپ سمجھ چاروں بات سمجھ میں آ جائیں گے اور اگر آپ سمجھ پڑھ ہوگا تو آپ کارتا ہے یہاں پر ان کے بیچ کی ریڈیس ہوتی ہے یہ ہمارا یہاں ہوتا یہ ہمارا یہ جب یہ بیچ میں نبے کا کون بناتے ہے ساف طور پر کہا گیا ہے اینگل او اے پی بس ایک یہ پوائنٹ سمجھ لو بہت مزا آنے والا یہ ہائی لیول کا کوشن بن جائے گا می اس کا کوشن بن جائے گا یہاں سے او اے پی او اے پی کا جب مان تمہارا نبے ہوتا ہے دو تینجنٹ آف سرکل ای اور بی پاس در سنٹر آف ادھر سرکل بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ جب یہاں پر اس کا مان نبے ہوتا ہے اور جب آپ ایسے تینجنٹ بناتے ہو دوستو دیکھو کتنی پیاری کہانی ہو جاتی ہے صرف اس والے پارٹ کو ہم الگ بنا دیتے ہیں تو یہاں بیچ میں دیکھو نبے ہے تو نبے اس کی ریڈیس آر ہے تو آر ہو گیا یہ ہائپوٹینس آپ کو پتا ہے کیا کہلائے گا تو آر سکوائر پلس آر سکوائر کا روٹ انڈر کیوں کہلائے گا میرے بھائی کیونکہ یہ پوری دیکھو یہ رائٹ اینگل ٹرینگل بن گیا رائٹ اینگل ٹرینگل کا جو ہائپوٹینس ہوتا ہے ہائپوٹینس کیا ہوتا ہے پرپینڈکولر سکوائر پلس بے سکوائر ہمارے تینوں ویلیوز آگئے ہمارے جب آپ اس کو بولتے تھے کہ ٹرینگل ABC ہے اور ٹرینگل ABC میں اگر مانو ہم اس کو A کہتے ہم اس کو B کہتے ہم اس کو C کہتے ہیں اور یہاں سے ایک نبے کا بھی پوائنٹ بنا دیتے ہیں جیسے یہ ویلیوز یہاں پر کیوں نام کا یہ جو AQ ہے یہ کتنے کا کون بنایا گئے نبے کا تو یہاں سے ہم نبے کا کون بناتے تھے تو یاد کرو کیا کیا پوائنٹ پڑتے تھے پہلا پوائنٹ تو ہم یہ پڑتے تھے پہلا پوائنٹ یاد کرنا کیا پڑتے تھے پہلا پوائنٹ یہاں پر total چار پوائنٹ دیئے گئے ہیں یہ جو ہمارا ac ہوگا اس کی value کتنی ہوگی ac value root under a square plus b square ہو جائے گی یاد ہے a square plus b square to a square b square دوسرا جیسے مانو یہ point d پر کاٹ رہا ہے تو cd کی value آئے گی وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہوں کہ برابر یہاں cd کتنا ہوگیا cd ہی تو نکالنا ہے اور ac value کتنی ہوگئی تو a square plus b square root جب یہاں پر b square کو اس سے divide کروگے تو تمہارا cd آجائے گا وہیں بات کہا گیا کہ او q command تمہیں نکالنا ہے q command nکالنا ہے to q command nکالنا ہے تو r square کو بھاگ کرنا پڑے گا پورے hipertenous کے ساتھ اور اگر qp command nکالنا ہے تو small r square کو بھاگ کرنا پڑے گا پورا اس کے ساتھ بتایا تھا یہ بات جیسے cd d bc square cd into ac اسی طریقے سے a b square ad into ac تو یہاں پر آپ کی جو value آتی ہے a upon root under a square plus b square اور یہ value آتی ہے b square upon root under a square plus b square بس وہیں کہانی یہاں پر لگی ہوئی اور کچھ نہیں تو یہاں پر similarity کی بات بتائی گئی ہیں op آپ پتا چل گیا qp value اتنی ہوتی ہے پھر آپ کو دوسرا پتا چل گیا oq کی value کی ہوگی تو q value r square upon root under اتنا ٹھیک پھر qp کی value کی ہوگی تو r upon root under اتنا اور یہ a b a b value this is this this value how to come yad کرو hyperdenous r into r r into r b r r is x x x root r r square plus r square to r r r into r r divided by itna r into r into by itna this is to r to r a itna r do پورا a بھی چاہیے یعنی اس کا دو گناہ تو 2 into rr دیکھو x کی value یہاں سے خود سوچھو x کی value کتنی آگئی تو بولو گے sir rr divided by r square plus r square اتنا یہ ہماری x کی value ہے اور ہمیں اس کا دو گناہ چاہیے یعنی اسی چیز کا ہم نے کیا کیا ہے دو گناہ کیا تو یہ 4-5 point ہوں گے جو یہاں پر common code میں پوچھے جاتے ہیں high level کے questions یہاں سے بن سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھو تو یہ سبھی pointوں کو جو آپ کے sheet میں دیا گیا ہے اچھے طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے تب ہی paper میں 200 میں 200 score آپ آئے گا نہیں تو مشکل ہے ٹھیک سمجھ میں آگیا بات یہاں پر چلو آجاؤ تو سوال دیکھو example number 10 آپ سے پوچھا گیا ایک example کر لیتے ہیں دو equal circle ہیں جن کا center o ہے اور o dash ہے ایک دوسرے کو point a اور b پر کاٹتے ہیں o سے o dash تک کی دوری 12 ہے یعنی ہم اگر مانتے ہیں مان لو یہاں پر مانتے ہیں یہ بھئیہ دو circle ہیں ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں کے دونوں circle مان لو ایک دوسرے کو یہاں پر کاٹ دیا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے یہاں پر intersect each other at point a and b مانو یہاں پر انہوں نے a پر کاٹا b پر کاٹا اور ان کا جو center ہے وہ o ہے اور o dash ہے سوال میں کہا گیا ہے center کے بیچ کی دوری جو ہے وہ 12 ہے a b کا مان کتنا ہے دوستو a b کا مان ہمارا 16 ہے تو ہم سے کہا گیا ہے circle کا radius کتنا ہوگا دونوں کا radius سامان ہے جو radius اس کا ہے وہیں radius اس کا ہے جو radius اس کا ہے وہیں radius اس کا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور center کی بیچ کی دوری کتنی ہے بولو o سے o dash تک کی دوری o سے o dash تک کی دوری جو ہے وہ 12 ہے اور a b کی لمبائی دے رکھی اب radius بولا ہے میں نے کہا تھا نا تین میں سے کوئی بھی دو کا مان دے گے تیسرے کا پوچھ لے گا اگر آپ کو یہاں پر radius دے دے گا اگر آپ کو یہاں پر radius دے دے گا سمجھنا میری بات کو ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پر chord دے دے گا تو tangent پوچھے گا sorry tangent کہہ رہے ہیں distance پوچھے گا distance دے دیا chord کی لمبائی دے دی اور آپ سے کیا پوچھ دیا اس نے اس نے آپ سے پوچھ دیا radius کتنا ہوگا کوئی دکت کی بات نہیں آپ مجھے بس یہ بتاؤ o سے o dash تک کی جو دوری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو پہلی بار r square میں سے اس کے آدھے کو گھٹاتے ہو ab کی لمبائی پوری کی پوری بارہ ہے تو اس کا آدھا کتنا ہوگا تو اس کا آدھا ہو جائے گا آپ کا 6 ٹھیک ہے آپ ایسے سمجھ لو اس کا آدھا کتنا ہو جائے گا ہو جائے گا 6 اور پورا o سے لے کر o dasha میں نہیں پتا اس سوال کو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو جو پیچھے لکھا گیا ہے یہ direct اگر آپ کو یاد رہے تو ٹھیک ہے کہ when a radius of both the circle are equal یہ point point number c پر یہ آدھاریت ہے کہ جب یہ دو circle ہوتے ہیں اور دونوں کا ریڈیا ہی ہمارا برابر ہو جاتا ہے جتنا radius اس کا ہے اتنا ہی radius اس کا ہے تو اس case میں جو یہاں پر یہ جو بیچ کی دوری ہوتی ہے جو op کی value ہوتی ہے وہ direct برابر ہو جاتی ہے 4 r square minus ab کا wall square یہ سیدھا کا سیدھا ایک تو ہم اس فارمولے سے یاد کر سکتے ہیں سیدھا کا سیدھا دیکھو کہ جب ہمارا یہ دو circle ہوتا ہے اور یہ دونوں کا دونوں circle ایک دوسرے کو کاٹتا ہے اس کا جتنا radius ہوگا اتنا ہی radius یہاں پر اس کا ہوگا تو اس case میں ان کے بیچ کی دوری اس case میں ان کے بیچ کی دوری برابر ہوگی 4 of small r square minus ab کا wall r square یہ کہاں سے آیا تو یہ پورا کا پورا دونوں property کو جوڑنے کے بعد اس کو proof کرنے کے بعد ہی آیا proof بتانے کی مجھے نہیں لگتا ہے یہاں ہو شکتا ہے آپ کو سیدھا کا سیدھا یاد کر لینا ہے کہ جب دو circle ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں دونوں کے دونوں radius برابر ہوتے ہیں تو بیچ کی جو دوری ہوتی ہے وہ 4 r square minus ab square کے برابر ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ہمیں اتنا کچھ کرنا نہیں تھا ہمیں ان کو بنانے کی بھی آوشکتہ نہیں تھی ہم سیدھا کا سیدھا بولتے ہیں ہم سیدھا کا سیدھا کیا بولتے ہیں کہ بیچ کی جو دوری ہے یہی تو بولا گیا ہے بیچ کی جو دوری اور بیچ کی دوری کتنی ہے میرے بھائی 2 equal circle جن کا center اتنا ہے بیچ کی دوری 12 یعنی بیچ کی جو دوری ہوگی وہ برابر ہوگی 4 into radius کا square اور minus جو chord ہے اس کا square یعنی 16 کا square سیدھا کا سیدھا دھیان رکھیں گے ہمارا answer آ جائے گا دوبارہ سے سمجھو جو بیچ کی دوری ہوتی ہے op برابر ہوتی ہے root under 4 r square minus ab square وہیں پر بیچ کی دوری برابر root under بار کریں گے تو 12 کا square 144 آئے گا برابر ہو جائے گا کس کے 4 r square اور minus کتنے کے 16 کا square 256 کے 256 کو اس میں جوڑ دو 256 اور 44 100 ہو گئے 400 ہو گیا 400 برابر کس کا ہو جائے گا تو 4 r square ہو جائے گا تو یہاں پر 4 سے کاٹو گے تو 100 بار میں کٹے گا تمہارا تو radius کی value سیدھی کی سیدھی کتنی آ جائے گی 10 آ جائے گی 10 کام ختم یعنی ہر circle کا center کتنا تھا 10 تھا اگر ہم basic طریقے سے کریں گے تو وہ آسانی سے کرش رکھتے ہیں کوئی دیکھت کی بات نہیں ہے پہلے ایک circle یہاں لینا پڑے گا دوسرا یہاں لینا پڑے گا پھر ان کو جو ہے اس طریقے سے یہاں r ماننا پڑے گا یہاں اس کی value ہمیں دی گئی ہے اس کی value ہمیں کتنی دی گئی ہے پورے quad کی لمبائی 16 ہے تو آدھے quad کی لمبائی ہماری یاٹھا جائے گی یہ پورے کا مان ہمارا کتنا دیا گیا ہے 12 تو اس کو x مان ہوگے تو یہ 12 minus x مان ہوگے پھر یہاں پر right angle triangle کی دونوں میں property لگانی پڑے گی دونوں کے hypotenuse کو برابر کرنا پڑے گا پھر x کی value آئے گی پھر اس کو put کروگے اس سے ہوگا جیون خراب تمہارا اس لیے آپ ایک line یاد کر لو کہ جب دونوں کا radius برابر ہوتا ہے تو 4r square minus کتنا دیکھو distance between their center برابر 4r square minus minus quad کا square یہ سیدھا سیدھا یاد آپ کش رکھتے ہو ٹھیک ہے چلو تو آگے سے ہم لوگ کل دیکھیں گے کہ example number d سے کیا بات اور کہی گئی ہے اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ بات میں نے بتا رکھا example number d پھر ہم ختم کر لیں گے اس کو جیادہ ہمارے پاس ہے نہیں تھوڑا تھوڑا اور پوائنٹ ہے جس کو ہم ختم کر لیں گے کل کی کلاس میں اور اس کے بعد ہم جو ہیں exercise کے questions لگائیں گے تو circle میں بہت کچھ پڑھایا ہے آپ کو جتنا پڑھایا ہے اس کو بڑھیاں طریقے سے revise کرو دوستوں کو بتاؤ ھیک ہے math special classes rg vikram جیت application پہ چلتی ہے کیسے چلتی ہے آپ کو پتائی ہے کونسا بیش لینا ہے وہ بھی آپ کو ان کو بتا دینا ہے math's کا vio ڈی بیش لینا ہے اپنے exam کے پہلے تاکہ وہ syllabus کو ختم کر پائیں ٹھیک ہے تو بڑھیاں سے پڑھائی کرو all the best دیان رکھو خوش رہو مست رہو